ہم نے کل یہاں تک بات کی تھی اور اس پر ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے کہ ایئر اینڈ کے بعد جب ہمارا ایئر اینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ویری نیکس جون آتا ہے وہ جس ایئر میں فال کر رہا ہوگا ہم اس سے ہی ٹویٹ کر رہے ہوں گے اب دیکھو یہ والے اس کے اگر ہم بات کرتے ہیں اس ایئر کی یہ ختم ہو رہا ہے اکتیس بارہ دو ہزار تئیس کو اس کے بعد ویری نیکس جون کا بارہ ہے اس کے بعد گریب نیکس جون آ رہا ہے تیس جون دو ہزار چوبیس کو اس لیے ہم اسے کیا کہیں گے یہ ہمارا ٹیکس ایئر دو ہزار چوبیس ہے اگر ہم اس کی بات کریں یہ اٹھائیس فروری دو ہزار پچیس ختم ہو رہا ہے اس طریقے بعد اگلا جون کب آ رہا ہے تیس جون دو ہزار پچیس کو آ رہا ہے اسے ہم کیا کہیں گے یہ ہمارا ٹیکس ایئر پچیس کر لائے گا اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بھی آپ ٹیکس ایئر نکال لیں ایک ٹیکس ایئر آپ کو شروع ہوا یکم اپریل انیس کو ختم ہوا جا کے تیس مارچ بیس کو ہم سے پسر ہے یہ ٹیکس ایئر کون سا ہے کیسے ڈونیٹ کریں گے سیمپل سے بات ہے ٹیکس ایئر دو ہزار بیس کیونکہ اس طریقے بعد جو ویری نیکس جون ہے وہ تیس جون دو ہزار بیس کو آ رہا ہے تو ہم اس کو اس سے ڈونیٹ کر رہے ہوں گے اس ڈیڈ کلیر ایفریون یس سر تو یہ ہماری بات ہوگی سپیشل ٹیکس ایئر کی اب سوال یہ ہے کہ ہم ٹیکس ایئر چینج کیسے کرتے ہیں اس کو چینج کرنے کا پروسیجر کیا ہے بگر ہم نے انیشلی بات کی تھی کہ بائی ڈیفالٹ ہمارا ٹیکس ایئر نارمل ہوتا ہے ہم نارمل سے سپیشل ٹیکس ایئر میں جا سکتے ہیں یا کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کو ہم میں دیکھنا ہے کہ ایک ہم نارمل سے ڈیفیل میں جانا چاہے یا ڈیفیشل تات میں میں جانا چاہے یا کسی ایک ڈیفیشل سے کسی دوسرے ڈیفیشل میں میں جانا چاہے�로 چاہے اس کا پروسیجر کیا ہے؟ کیا ٹھیکش ٹپس ہمیں پریں گے؟ کیا ٹھیکش ہمیں فئل کرنے پڑیں گے؟ اس کے بارے میں ہم نے کیا کرنی ہے یہاں پر ڈسکیشن کرنی ہے اس کو ڈسکیش کرنے کے لیے سب سے آسان جو سٹیپس ہیں وہ یہاں رکھئے گا کہ کوئی بھی پرسن اپنا ٹیکسیئر چینج کروا سکتا ہے نارمل سے سپیشل میں جا سکتا ہے سپیشل سے نارمل میں نہ کسی ایک سپیشل سے کسی دوسرے سپیشل میں جا سکتا ہے اس کو آلاو ہے اس کا پرسیجر کیا ہے اس کا پرسیجر یہ ہے کہ سب سے پہلے کو جائے گا وہ کمیشنر کو اپلائے کرے گا یہاں پہ کمیشنر سے مراز ہے ایف بی آر کا کمیشنر فیڈرل بورڈ آف ریبنی کا کمیشنر اس کو اپلائے کرے گا وہ ادارہ جو ہمارے ملک میں ٹیکس دے رہا ہے اس کو ہو جائے گا وہ اپلائے کرے گا کمیشنر اپلائے کرنے کا مطلب کیا ہے وہ درخواست دے گا اب وہ درخواست دے گا اس درخواست میں کیا کرے گا وہ اس درخواست میں اپنی کمپیلنگ نیڈ شو کرے گا کہ بھائی صاحب مجھے کیوں ضرورت ہے میں ٹیکس ایئر کیوں چینج کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی ضرورت بتائے گا جب اس نے درخواست دے دی اور درخواست اس کی کمیشنر کے پاس پہنچ گئی اب بول کسی کورٹ میں ہے اب بول ہے کمیشنر کی کورٹ میں اب کمیشنر کے پاس کیا آپشن ہے کمیشنر کے پاس آپشن ہے یہاں تو جب اس کو یہ اپلکیشن ملی وہ اس کو ایکسپٹ کر لیں جو آپ نے کنڈیشنز بتائی تھی ان کنڈیشنز کو اس نے مطمئن ہو گیا اس نے ایکسپٹ کر لی اگر ایکسپٹ کر لے گا تو وہ آپ کا کیا کر دے گا وہ آپ کا ٹیکس ایئر چینج کر دے گا کہ جس دن اس نے آپ کی درخواست ایکسپٹ کر کے آپ کو آرڈر دے دیا آپ کو نوٹس دے دیا اس دن سے آپ کا ٹیکس ایئر کیا کر دی رہے گا چینج کر دی رہے گا اس کے پاس دوسرا بھی آپشن ہے کہ وہ اس کو اوپر کوئی کنڈیشن لگا دے ابھی اس نے ذرخواست ایکسپٹ نہیں کی کہ دے یا یہ کام کر دو یہ کام کر دو پھر ہم آپ کا ٹیکس کو چینج کرنے گی فلانٹ فرنڈ ڈاککومنٹ سملہ دو پھر ہم چینج کر دیں گے تیسرا اس کے پاس ہے وہ آپ کے ذرخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے اگر وہ آپ کے ذرخواست ریجیکٹ کرے گا تو ایسے ہی موٹھا ریجیکٹ نہیں کرے گا بلکہ آپ کو بلائے گا آپ کو opportunity of being heard پروائیڈ کرے گا کہ آپ کو سنوائی کا موقع دے گا آپ کو اپنا کیس پریزنٹ کرنے کا موقع دے گا اس کے بعد کیا کرے گا وہ آپ کے ذرخواست ریجیکٹ کر دے گا کہ نہیں میں اس سے مطمئن نہیں ہوں میں آپ کا ٹیکسی اور چینج نہیں کر سکتا ہوں اگر وہ آپ کی ذرخواست ریجیکٹ کر دے اس کے خلاف اگر ہم نے جانا ہو تو ہم اپیل میں صرف جائیں گے ایف بی آر کے پاس اور جو ایف بی آر کا فیصلہ آئے گا وہ فائنل ہوگا وہ کسی کوٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتے گا اس کی نواز سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ٹیکسیئر چینج کروایا ہوا تھا جہاں کمیشنر نے آل ریڈی آپ کو یہ فیسیلٹی پروائیڈ کی ہوئی تھی اس نے آل ریڈی اب یہ ٹیکسیئر چینج کر دیا ہوا تھا آپ آل ریڈی کسی سپیشل ٹیکسیئر کو استعمال کر کے جوائے کر رہے تھے اگر کمیشنر چاہے وہ آپ کی آل ریڈی ایفن فیسیلٹی کو کینسل کر سکتا ہے لیکن وہ کینسل کرنے کے لیے بھی کیا کرے گا پہلے آپ کو اپوٹنٹی آف بین ہرڈ پروائیڈ کرے گا اس کے بعد کیا کرے گا وہ اس کو کینسل کر رہا ہوگا ایسے ہی موں اٹھا تو اس کو کینسل نہیں کیا لگا تو یہ تمام پروسیڈر ہے جس کے جہاں ہمارا ٹیکسیئر کیا ہو ہو رہا ہوتا ہے چینج ہو رہا ہوتا ہے ایپورٹنٹ ایریا ہے ایپورٹنٹ ترین ایریا ہے یہ اس میں سے آپ کو تین مارکس تک کا question آ سکتا ہے کہ state procedure to change ٹیکسیئر یا آپ کو سینریو کیون کر سکتا ہے کوئی مسٹر اے ہے آپ کا مسٹر اے نورمال ٹیکسیئر استعمال کر رہا ہے اور وہ سپیشل ٹیکسیئر میں جانا چاہتا ہے بتائیں اس کو کیا ٹیکسیئر میں فولو کرنی بڑھیں گی اگر کوئی ٹیکسیئر چینج کرنا چاہتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ پہلا question ہے جو اس chapter میں سے theoretical based تو ہے بڑھ یہ application based ہے scenario based question آپ کو آ سکتا ہے about changing ٹیکسیئر یہ لائنیں لکھی ہوئی ہیں اس کو جلدی سے read کر لیں these are the lines جو میں تمام کہانی بتائیے یہ lines ہیں سمجھ آتی ہیں ان lines کو آپ نے رٹا نہیں مارنا نو cramming بس آپ نے اس کو سمجھ لیں اور سمجھ لیں کے بعد آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لیے گا بس ٹھیک کہانی لکھ لیے گا کیسے میں یہاں بتائیے اگر آپ ایسے ہی proper انگریزی میں لکھ لیں کہ آپ کو مارکس ملتے ہیں جلدی سے read کریں ایک دو تین چار پوائنٹ بتائیں اس میں کوئی confusion کوئی مسئلہ کسی کو ہے کہ نہیں ہے ہم آگا جلدی چاروں پوائنٹ پر کسی کے مسئلہ ہے تو بتائیں مجھے 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 موسیقا 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 ہم آگے چلتے ہیں اب ہم آگے بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس پوائنٹ سے درمیان بلا حصہ اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو ٹرانزیشنل ٹیکسیر کیا ہوگا اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں اس کا ٹیکس شروع ہوا تھا یکم جلائے دو ہزار اکیس کو ختم ہو رہا تھا تیس جون دو ہزار بائیس کو یہ ایک یار ہویا کمیشنر بھائی کمیشنر بھائی میں لگ گیا میں برباد ہو گیا میں مر گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بڑی میرے بانے کر دیں یہ کر دیں میں ٹیکسیر چینج کر دیں مددہ اس سے وہ تمام کیوں پرشیر فالو کیا کمیشنر نے اس کا ٹیکسیر چینج کر دیا اور اس کو سپیشل ٹیکسیر کر دیا گیا ٹیک ہے تم فیچر سے اپنا سپیشل ٹیکسیر استعمال کر لینا جو یکم جینوری دو ہزار تئیس سے شروع ہوگا اور اکتیس دسمبر دو ہزار تئیس پہ ختم ہوگا اب آن ورڈ یہاں سے آن ورڈ تم ان بارہ مہینے کا ڈیٹا لے کے چلے گا بکوز آپ نے ڈپارٹمنٹ کو تو اپنا بارہ مہینے کا ڈیٹا گیون کرنا ہے ایسے ہی ہے نا چاہے وہ آپ جلائے سے جون گیون کر دو چاہے وہ آپ جنوری سے دسمبر گیون کر دو آپ تو ان کو انکم اپنی بارہ مہینے کی شو کر رہے ہیں نا اب آپ پہلے مورمنٹ کے اوپر سے اب آپ کہاں چلے گئے ہیں اب آپ چلے گئے ہیں سپیشل ٹیک سیئر کے اوپر اس ٹیک سیئر سے اب اس ٹیک سیئر میں موو کر گئے ہیں یہ ٹیک سیئر کون سا گلائے گا چوبیس یہ ٹیک سیئر کون سا گلائے گا بائس اب اس ٹیک سیئر کی سیپریٹ ریٹرن جمعہ کمائیں گے ریٹرن کہتے ہیں کہ آپ اپنا تمام انکم کی ریٹیل جمعہ کمائیں گے کہ یہ میری انکم ہے اس ٹیکس بنتا ہے اور فیوچر میں آپ جا کے اس ٹیک سیئر کی ریٹرن جمعہ کمائیں گے اس پیریڈ کی اس پیریڈ میں اتنے ٹیکس بنتا ہے یہ سارا آپ شو کریں گے لیکن جب ہم نے یہ چینج کی ہے اس چینج کی وجہ سے کیا آپ کو یہاں پہ یہ خالی ایک ٹائم پیریڈ نظر نہیں ہوا تب ہم نے اس ٹیکس ایئر سے اس ٹیکس ایئر میں چلے گے شفٹنگ کی وجہ سے کیا یہ ٹائم پیریڈ ریٹ نہیں ہوا جنریڈ ہو ہے نا اب کیا اس چھے مہینے میں ہم کوئی کام نہیں کریں گے یہ جو خالی اس کا بھی حساب لیا رہے گا تو جب ٹیکس ایئر چینج ہوتا ہے جب ہم ایک ٹیکس ایئر سے دوسرے ٹیکس ایئر میں جاتے ہیں اس چینج کی وجہ سے جو یہ ہمارا گیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ٹرانزیشنل ٹیکس ایئر ہے اور اس ٹرانزیشنل ٹیکس ایئر میں جتنے بھی منس ہوں گے یہاں تو میں چھے منس رکھیں گے نا چار بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں نو بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں کتنے بھی منس ہوں گے ہم اتنی منس کی انکم شو کریں گے اور اس کے کچھ ٹیکس بن رہا ہوگا وہ ہم شو کر رہے ہوں گے تو اس سے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ٹرانزیشنل ٹیکس ایر ہے اب دیکھو یہ بھی ہمارا ختم ہو رہا اکتیس بارہ بائیس کو اس کے بعد نیکس جون ہے تیس جون ٹائیس کو اس وقت اپنے ڈنوٹ کرنا ہو تو آپ اس کو ٹرنٹی ٹری سے ڈنیٹ کر رہے ہیں یہ ہمارا ٹرانزیشنل ٹیکس ایر کہلاتا ہے یہ لکھا ہوا ہے اس کو جلدی سے ریڈ کر لو اور بتاؤ کہ مسئلہ تو نہیں ہے شاباش ٹرانزیشنل سمجھ آ گیا جلدی سے بتائیں موسیقی 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 ہمارے پاس جو پہلا سوال تھا ٹیکسیئر کیا ہوتا ہے اس پر دعا مل گیا آپ لوگوں کو اب ہم دوسرے سوال کے پر چلتے ہیں کہ پرسن کیا ہوتا ہے ہم پرسن کسے کہتے ہیں پرسن کسے کہتے ہیں سر کوئی بھی شخص ابھی تک اگر میں آپ سے پوچھوں پرسن کسے کہتے ہیں جندگی میں تو بھی پرسن کا نام نے سنا ہوا جس سے ہم ٹیکس لے رہے ہوں یا جو گورنمنٹ کو دیکس پہ کر رہا ہوں کون کیا یہ پین پرسن ہے کیا یہ موبائل فونگ یہ ماؤس پرسن ہے میں ماؤس پرچیس کرنا ہوں جو بندہ گورنمنٹ میں ریجسٹرڈ ہو اس ماؤس کے اوپر ٹیکس ہے جو گورنمنٹ نے لیا کہ یہ ماؤس پرسن ہے پرسن کون ہے ابھی تک آپ کے مائنڈ میں پرسن ہے بندہ انڈیویجوال شخص یہی ہے نا انڈیویجوال ہو گیا شخص ہو گیا یہ پرسن ہے لیکن ٹیکس والوں نے پرسن کو بھی ایکسپلین کیا ہوگا ہے کہ ٹیکس میں جہاں بھی پرسن کا ورڈ لکھا ہوگا اس سے مراد شرف شخص نہیں ہوگا اس سے مراد ہو سکتا ہے انڈیویجوال کمپنی اے اوپی اینڈ گورنمنٹ کہ جہاں پہ بھی پرسن کا ورڈ آ رہا ہے پرسن سے کبھی مطلب میں نہیں ہوگا آپ نہیں ہوگی کمپنی نہیں ہوگی بلکہ کلیکٹیویلی انڈیویجوال کو کمپنی کو اے اوپی کو اور گورنمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں پرسن کا اب انڈیویجوال سے کیا مراد ہے آپ اور میں کورنمنٹ سے کیا مراد ہے اور فوراں گورنمنٹ مطلب جو سبفاق کی حکومت ہے جو اسلامباد میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اس میں آ جاتی ہے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو ہلو 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 جو سباہی گورنمنٹ ہوتی ہیں پہ جو ہم یہاں پہ رہ گئی کمپنی اور ایوپی اس کو ہم کیا کچھتے ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ شو کرنا ہے تو پرسن میں ایوپی آتا ہے کمپنی آتی ہے ایوپی آتی ہے اور گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی جو ادارے ہوتے ہیں جب political subdivisions ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پرسن میں شامل ہوئے ہوتے ہیں انڈیویجول آپ اور میں گورنمنٹ کے بارے میں ہم نے اسیسیشن کر لیئے اے او پی کو ایکسپلین کرتے ہیں اے او پی کسے کہتے ہیں association of person association کا مطلب کیا ہوتا ہے مل کے کام کرنا association کا مطلب کیا ہوتا ہے مل کے کام کرنا تو association of person کو بھی ایکسپلین کیا گیا ہے یہ definition آپ نے یارت لی ہے کہ association of person کیا ہے association of person includes اس میں کیا کو شامل ہے فارم اور فارم سے مراد ہے partnership فارم جو آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں کہ جب دو کہ اس سے زیادہ لوگ مل کے کام کرتے ہیں اور اپنے پروفرس بغیرہ شیل کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم فارم کرتے ہیں فارم اس کے علاوہ جو ہندو undivided family ہے اور وہ jointly کوئی business run کر رہے ہیں کوئی کاروبار run کر رہے ہیں وہ family اسے ہم فارم مانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی any artificial judicial person کوئی لیگل پرسن جو created ہے بائی لوگ حققت میں exist نہیں کرتا بائی لوگ ایک ادارہ exist کر رہا ہے اس کو ہم مانتے ہیں یا کوئی بھی باڈی anybody of persons formed under foreign law جو پاکستان سے باہر formed ہوئی ہے اے 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 او پی اس کو بھی ہم اے او پی ماننے گے بس اس میں ایک چیز ہے وہ اے اے او پی نہیں آتی that is company company جو ہے اس کو ہم association of person نہیں مانتے company کے علاوہ جو ہے وہ ہم تمام چیزوں کو اے او پی ماننے فرم جو ہے وہ بھی اوپی ہے اب جو ہندو انڈ ڈیوڈڈ فیملی ہے جو مل کے کام کر رہے ہیں ان کا ٹاپ ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو یہ کرتا کہتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں نیچے جو ہوتے ہیں وہ سارے سابورڈنیٹس کام کر رہے ہوتے ہیں تمام فیملی مل کے کام کر رہی ہوتی ہے اس کو یہ کیا کرتے ہیں اس کو یہ فرم پاکستان کرتے ہیں کوئی بھی آرٹیفیشل پرسن جو لیگلی ہم نے پرسن کریٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی ہم فرم مانیں گے یا کوئی بھی فورن اسوسییشن جو کریٹیڈ ہے اسے بھی ہم فرم مانیں گے بٹ اس میں کمپنی نہیں آ رہی ہوتی تو یہ فرم کی ڈیفینیشن کلیر ہے یاد ہو جائے گی یہ آپ اس کو بلٹس میں بے شک یاد کر سکتے ہیں ایسے اور آپ اس کے بعد میں پیرا گرافٹ لکھ سکتے ہیں موسیقی لیمی کام Coillipo appointment association ایک اسٹیوٹری بڑی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کمپنی کی کمپنی کیا ہوتی ہے کمپنی کیا ہوتی ہے کمپنی کسے کہتے ہیں کمپنی کیا ہوتی ہے کمپنی کیا ہوتی ہے کمپنی کیا ہوتی ہے اگر اٹھیفیشل پرسن جو ڈیسٹل پرسن اب کمپنی کیا ہوتا ہے جب ایک کمپنی کے ڈیفنیشن وہ ہے جو کمپنی میں لکھی ہوئی ہے جو کمپنی میں لکھی ہوئی ہے ایک تو وہ ہے ڈیفنیشن ٹیکس والوں نے کمپنی کو بھی ایکسپلین کیا ہوگا ٹیکس والے کہتے ہیں وہ کمپنی جو انڈر کمپنی ایکٹ ریجسٹرڈ ہے یا ڈیفائنڈ ہے اس کو ہم کمپنی مانتے ہیں ٹیکس والے کہتے ہیں جو کمپنی ایکٹ دو ہزار سکترہ کے مطابق کمپنی ریجسٹرڈ ہوئی ہے نا اسے ہم کمپنی مانتے ہیں اس کے علاوہ جو سمال کمپنی ہے جو انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن دو نے بیان کی ہے وہ بھی کمپنی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی باڈی کورپریٹ جو پاکستان میں کسی بھی قانون کے تحت فارم ہوئی ہے اسے بھی ہم کمپنی مانتے ہیں جو مداربہ ہے اسے بھی ہم کمپنی مانتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی باڈی جو انکورپریٹ ہوئی ہے انکورپریٹ کا آپ آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں کہ ریجسٹرڈ ایز آ کمپنی ہوئی ہے بائے اور انڈر دا لو آف آ کنٹری آؤٹسائیڈ پاکستان جو پاکستان سے باہی ریجسٹرڈ ہوئی ہے کس قانون کے تحت جو اس ملک میں کمپنی کی ریجسٹرڈ کا قانون تھا جیسے گوگل ہے گوگل ایل سی ہے امریکہ میں انکورپریٹ کس قانون کے تحت جو اس ملک میں کمپنی کو ریجسٹرڈ کرنے کا قانون تھا اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں کمپنی مانتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی فورن اسوسییشن چاہے وہ انکورپریٹڈ ہے مطلب کمپنی ریجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے لیکن اس کو بورڈ بورڈ کا مطلب ہے یہاں پہ ایف بی آر ایک جنرل آرڈر پاس کر دے کہ آج کے بعد ایسے تمام اسوسییشن یا صرف اس کے لیے ایک سپیشل آرڈر پاس کر دے ایک سپیشل مکم نامہ دے دے کہ آج کے بعد ہم تمہیں کمپنی کہیں گے تو وہ کمپنی بھی کمپنی کے سیڈر ہو رہی ہوگی مطلب کوئی بھی فورن اسوسییشن ہے باہر تھی یوکے میں تھی پارٹنشپ فرم تھی لیکن پاکستان کام کرنے آئی تو پاکستان کے ڈپارٹن نے کہا نہیں آپ کمپنی ہے جب ہمارا ڈپارٹن نے کہہ دیا ہم اسے کمپنی ٹریٹ کر رہے ہوگی اس کے علاوہ جو پرویشنل گورنمنٹ ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ ہے اسے بھی ہم کمپنی کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو کوپریٹی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو فنانس سوسائٹیز دو تینے سے پہشہ فاؤنڈیشن ہے ایدی ہو گیا اس وغیرہ ہو گیا انہیں بھی ٹیکس والے کیا مانتے ہیں کمپنی مانتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹرسٹ وغیرہ آپ کریئیڈ کرتے ہیں فور ڈا بینیفیٹس آف پبلک اسے بھی کیا کرتے ہیں کمپنی مانا جاتے ہیں تو کمپنی کا مطلب صرف کمپنی نہیں ہے ٹیکس میں لاؤ میں تو آپ پڑھتے ہو کمپنی زیکٹ میں تو پڑھتے ہو کمپنی کا مطلب کمپنی ہے لیکن یہاں پہ کمپنی کا مطلب صرف کمپنی نہیں ہے اس میں کمپنی بھی Emetry جو کمپنی ہے اس میں small company can be include ہے اس میں مضاربہ بھی مضاربہ کیا ہوتا ہے آپ نے مضاربہ کیوں ہوتا ہے جس میں لوگ فرنس دیرتے ہیں اور آپ سر اسے سروائٹ کر رہے ہوتی ہیں وہ بھی اس میں ہوتی ہیں کوئی بھی باڈی ان پورپرٹ ہے وہ بھی اس میں ہے کوئی کمپنی پاکستان سے باہر ریجسٹر ہوئی ہے وہ بھی کمپنی ہے کوئی foreign association لیکن اس پہ پاکستان ہو رہی ہوتی ہے اس کو یاد نہیں کرنا اس کو صرف آپ نے ریڈ کرنا ہے اور آپ نے ریڈ کرنا ہے اس کو دو سے تین دفع کیوں اس میں سے زیادہ تر اس کو دو سے تین دفع ریڈ کریں گے اور اس کو ریڈ کر کے اگر آپ اس کو اپنے نوڈ بک کے اوپر نوڈ کر لیں گے لکھ لیں گے آپ کے لیے اس آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو ویسے یاد ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم کو اٹھ میں چاروں پرسنوں کو اٹھ کر لیں کہ پرسنوں کو اٹھ کسی ہم ப لگہ پہ کمپنی کے ٹائپ کو کو ب coordinated ف Ganz کسی کیا endlich pane پنتی کی ٹائپ heraus گیا کیا ہے اسوہ نے کسی کیا ہوتا ہے یہ پونٹ کمپنی پر آئید کھینٹ بچ کمپنی کا سکتہ ہے lifaksüş کیا ہی پبلک کمپنی میں پرائیوٹ کمپنی میں سمال کمپنی میں ہم نے ان اقسام میں کمپنی کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے آئی کیا کی سب سے مشکل ڈیفنیشن پڑا کون سی ہے مطلب ایسی ڈیفنیشن جو آپ کو پیپر میں آج ہے تو آپ گھبرا جاتے ہیں سب سے مشکل ڈیفنیشن وہ ہے پرائیوٹ ڈیفیقل ڈیفنیشن جو ہے نا وہ پرائیوٹ کمپنی بچے کو یاد نہیں رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں گلتیاں کر جاتے ہیں آپ لوگوں نے یہ گلتی نہیں کر دی آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے آپ کو یاد دے اور پرائیوٹ کمپنی کمپنی کی دیفنیشن پڑا کیا ہے کمپنی اس پرائیوٹ کمپنی کیوں بھئی مشکل ہے کیکے نہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو پریشان کرنے کی کوشش رہا ہوں گے جھوٹ نہیں بول رہا اتنی مشکل definition ہے جسے یاد نہیں رکھ پاتے ہیں اس کو یاد کرنا باپ کے اوپر ہے کیسے یاد کریں گے it's up to you پر پرائیوٹ کمپنی کیا ہوتی ہے وہ کمپنی جو پبلک کمپنی نہیں ہے وہ پرائیوٹ کمپنی ٹھیک ہے پبلک کمپنی کیا ہے اگر یہ پرائیوٹ کمپنی ہے تو پبلک کمپنی کیا ہے کیسے اس کو یاد کریں اس کو ہم دیکھتے ہیں پبلک کمپنی کیا definition ہے اس کو ہم اگر دیکھنا چاہیں تو یاد رکھے گا کہ کوئی بھی ایسی کمپنی جس کے فیفٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ شیر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہو ہماری وفاقی حکومت کے پاس ہو ایسی کمپنی کو ہم کیا کہیں گے ایسی کمپنی کو ہم پبلک کمپنی کہیں گے کوئی بھی ایسی کمپنی جس کے فیفٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ شیر پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہو سن گورنمنٹ کے پاس پنجاب گورنمنٹ کے پاس کے پی کے گورنمنٹ کے پاس پلوچستان گورنمنٹ کے پاس اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم پبلک کمپنی کہیں گے کوئی بھی ایسی کمپنی جس کے فیفٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ شیر کسی فورن گورنمنٹ کے پاس ہوں ایسی کمپنی تو بھی ہم کیا مانیں گے پبلک کمپنی مانیں گے کوئی بھی ایسی کمپنی جس کے ففٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ شیئر کسی فورن کمپنی کے پاس ہوں اور یہ جو فورن کمپنی ہے اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ شیئر فورن گورنمنٹ کے پاس ہوں اگر یہ ریلیشن بن رہا ہے کہ ایک کمپنی پاکستان میں ہے اس کے پچاس پرسنٹ شیئر کسی پچاس پرسنٹ یا اس سے زیادہ شیئر کسی فورن کمپنی کے پاس ہیں اور وہ جس فورن کمپنی کے پاس ہیں اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ شیئر کسی فورن گورنمنٹ کے پاس ہیں ایسی کمپنی جس کے پاکستان میں ہیں اسے ہم کیا مانیں گے اسے ہم پبلک کمپنی مان رہے ہوں گے اس کے بعد کوئی بھی ایسی کمپنی جس کے شیئر پاکستان میں ٹریڈ ہو رہے ہوں یا ان ادر ورڈز کوئی بھی ایسی کمپنی جو پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹڈ ہو لسٹڈ کا مطلب ہے کہ وہ کاروبار کر رہی ہے اس کے شیرز بک رہے ہیں اور جب ایر اینڈ آئے جب سال کا اینڈ آئے مطلب تیس جون دو ہزار بائیس آئے وہ اس طریق کو بھی لسٹڈ ہو سٹاک ایکسچینج کو اوپر اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں اسے بھی ہم پبلک کمپنی کہہ رہے ہوتے ہیں اور جو یونٹ روسٹ ہے جس کے جو یونٹ ہوتے ہیں پبلک کو آویلیبل ہوتے ہیں اسے بھی ہم کیا مانتے ہیں ہم بلی مانتے ہیں تو یہ کمپنی کا کرائٹیریہ ہے یہ کمپنی کے ڈیفنیشن جو ہے اس سے کرائٹیریہ ہے کہ ایسی کمپنی جس کے فیفٹی پرشنٹ اس سے زیادہ شیر فیڈرل کورنمنٹ کے پاس ہیں پبلک کمپنی ایسی کمپنی جس کے فیفٹی پرشنٹ اس سے زیادہ شیر کسی ایسی فورن کمپنی کے پاس ہیں جس ہندر پرشنٹ فورن کورنمنٹ پرشنٹ کر رہی ہے پبلک کمپنی اس کے لابے ایسی کمپنی جو پاکستان سکر کے اوپر لسٹڈ ہے اور ایڈ ڈا ایر ڈڈ وہ لسٹڈ رہے اس کے شیر جو ہیں ویڈرل ایڈ ہوتے رہے ایسی کمپنی نے بھی ہم کیا مانتے ہیں پبلک کمپنی مانتے ہیں اور کوئی بھی ٹرسٹ جو کریٹڈ ہے اور ان کی جو یونٹس ہیں جو وائٹلی پبلک آخری بلائیبل ہے اسے بھی ہم کیا مانتے ہیں پبلک کمپنی مانجھو ہوتا ہے اس پوائنٹ کو آپ کو یاد پر مضورت نہیں ہے آپ کو پیپر میں ریلیونٹ کا ہے وہ پوائنٹ یہ تین پوائنٹ ہے اب اس تین پوائنٹ کو میں نے اس طرح سب ڈیوائیڈ کر کے لکھ دی ہے جس طرح میں نے لکھا ہے اگر آپ اس طرح یاد ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو پیپر میں اس طرح سے explains کر دیتے ہیں آپ کو ماقص پورے ملیں گے آپ کے ماقص نہیں کر دیں گے اب جب میں نے باتیں کی ہیں اس کو explain کرتا ہوں میں اگر آپ کو میں کہتا ہوں کہ اے بی سی پرائیوٹ لیمیٹیڈ ہے میں پوچھتا ہوں یہ کون سے کمپنی ہے پبلک کمپنی کے پرائیوٹ کمپنی پر کیا جواب ہوگا ایک اے بی سی پرائیوٹ لیمیٹیڈ ہے کیا جواب ہوگا اگر اس اے بی سی پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے 53 پرسنٹ شیئرز آپ بتاؤ کون سے کمپنی کے ٹیکس میں کبھی بھی کمپنی کے نام کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا کہ اگر ایک کمپنی کے نام کے اگر پرائیوٹ کمپنی لکھا ہوا ہے تو پرائیوٹ کمپنی ہے ہم نے نام کی بیسے سے فیصلہ نہیں کرنا فیصلہ کرنے کا وہ پبلک ہے کی نہیں ہے وہ پرائیوٹ لیمیٹیڈ اس کے 40% شیئرز جو ہیں وہ سعودی گورنمنٹ کے پاس ہیں آٹھ پرسنٹ شیئرز جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں 49% شیئرز جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہیں آٹھ پرسنٹ شیئرز جو ہیں وہ انڈیویجیول لوگوں کے پاس ہیں بتائیں جی کون سا کمپنی کسی ڈر ہوگی پرائیوٹ کیوں بکوز کرائیوٹیریہ ہے کہ 50% شیئرز ہونے چاہیے اب اس میں سے وہ کرائیوٹیریہ اچھی نہیں ہو رہا اس کے 50% شیئرز نہیں اچھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کے نام کے آگے سے یہ پرائیوٹ لیمیٹیڈ ہٹھا دوں ایسے ہے اب آپ سے پوچھو پبلک کمپنیاں کے پرائیوٹ کمپنیاں تو کیا فیصلہ کرو گی تب بھی پرائیوٹ کمپنی ہی رہے گی کیوں بکوز یہ پبلک کمپنی کرائیوٹیریہ ہے وہ فلفلنی کا اور وہ کرائیوٹیریہ کیا ہے یہ فلفل ہونا چاہیے ایک اور دیکھتے ہیں اگری گیلڈ میں نہیں دیکھنا ہم نے انڈیویجوال دیکھنا ہے ایک کمپنی ہے ڈیویجوال دیکھنا ہے بلوسم لیمیٹڈ اور یہ چیری بلوسم لیمیٹڈ جو ہے یہ فورن کمپنی ہے لیکن اس چیری بلوسم لیمیٹڈ کے جو ہنڈر پرسنٹ شیئرز ہیں وہ یو ایس اے گورنمنٹ کے پاس ہیں اگر یہ ریلیشن ہونا تو یہ فرقان لیمیٹڈ ہماری کیا ٹریٹ ہوگی ہماری یہ پبلک کمپنی ٹریٹ ہو رہی ہوگی اگر ہیل میٹل کے شیئرز سٹاک اکشینج کے اپنے ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ پبلک کمپنی یہ پولک کمپنی چیزی دیویشن ہوگی بتاؤے کے ہیراری کینی کمپنی چیزی دیویشن ہوگی کیا ٹریٹ ہوگی یعبی ابھی جو ہم نے بات کیا نا اس سے ریلیٹڈ یہ ہم ایک سوال کرتے ہیں یہ مجھے آپ لوگوں نے ایمان سے بتانا ہے سو فیصد جنوین ہوکے سمجھ جاتا ہے کہ نہیں آتا اور ایک اور چیز مجھے ہم بھول گیا آپ کو کہ جو پبلک کمپنی ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے اس کا کنسپٹ کہ اس کے پر پورا آپ کا ایک ایک چیز اپنے پر واجب کرلیں ٹیکس میں یا کسی بھی پیپر میں کہ سوال کو آپ نے تین دفعہ کرنا ہے اگر آپ لوگ پیپر پاس کرنا چاہتے ہیں اور آپ واقعی چالیس دن ڈیڈیکیٹ ہو کے پڑھتے ہیں جو کہتا ہوں جتنا کہتا ہوں سارا کر دیتے ہیں ایفرٹ فل کرتے ہیں آپ بھی مزاق نہیں کر رہا اچیف کرنا اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ سنسیر اور سیریس ہیں آپ لوگ لے سکتے ہیں تو یہ ڈیڈیکیٹ کو آپ نے ڈیویلپ کرانے میں بھی جس ڈیڈیکیٹ آیا ہے اس میں سے اس نے سب سے زارہ مارک سیکیور کی آئی کیپ میں تو اس کو بتایا میں نہیں تھا اور انشاءاللہ فیوچر میں آپ میں سے بھی کوئی ایک آدھا بیٹھا ہو سکتا ہے اس کے ٹیکس کی یہ پہلی اٹیمپٹ ہونی چاہیے ٹیکس میں اس کی دوسری ٹیمپٹ میں نہ ہوا گی اس پیپر میں اس کی پہلی اٹیمپٹ ہو تو اس کا میریٹ آتی ہے تو ہم سوال پڑھتے ہیں بریفری سٹیٹ ویڈ ریزنز ویڈر اور نوٹ یو کنسیڈر دہ بلو مینشن کمپنیس ٹو بی اپ پبلی کمپنی فور ٹیکس پرپس کیا آپ ٹیکس پرپس کے لیے ان کو پبلی کمپنی کسیڈر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہتا ہے جی پی پیل از اپ کمپنی انکارپوریٹڈ انڈر کمپنیز آرڈنیس 1984 پی پیل ایک کمپنی ہے جو کمپنیز آرڈنیس 64 کے تحت پاکستان پاکستان کے کسی بھی سٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹڈ نہیں ہے 59% آف دا شیئرز ان پی پیل آر ہیلڈ بائی بی سی لیمٹیڈ اس کے پچاس پرتیشت جو شیئرز ہیں وہ سوری 59% جو ہیں اس کے شیئرز وہ بی بی سی لیمٹیڈ کے پاس ہیں اور یہ بی بی سی لیمٹیڈ وہ کمپنی ہے جو یوکے کے اندر انکارپوریٹڈ ہے جنائٹڈ کنگڈم ہولڈ 97% شیئرز ان ڈاڈ بی بی سی لیمٹیڈ ناو پلیز لیٹ می نو آر یو گوئنگ ٹو ٹریٹ پی پی ایل ایزا پبلک کمپنی اور ایزا پرائیوٹ کمپنی شاہ باش بتائیں جڑا طلحہ بھائی کہتے ہیں پرائیوٹ اوکے اور ہم بھائی کہتے ہیں پرائیوٹ اوکے وقاس پرائیوٹ قدیر پرائیوٹ عمر دنی پرائیوٹ تو سارے پرائیوٹ یہ ہو ابراہیم بھائی واہ میرے اس لفظ کو کان سننے کے لیے ترس گئے تھے پبلک پبلک بکوز نوٹ لسٹڈ پوپائی لسٹڈ ہو تو پبلک ہوتی ہے کی ہو گیا ہے اٹھا بھائیوٹ بھائیوٹ کمپنی ہے کیوں ابھی ہم نے پڑی تھی اس پوائنٹ میں کہ اگر کسی کمپنی کے ففٹی پرسینٹ یا اس سے زیادہ شیر کسی فورن کمپنی کے پاس ہیں اور اس فورن کمپنی کے ہنڈر پرسینٹ شیر فورن گورنمنٹ کے پاس ہو تو ہم اسے کیا کرتے ہیں ہم اس کو پبلک کمپنی ٹریٹ کرتے ہیں یہ ہم اس کو پرائیوٹ کمپنی کا سیلٹر کریں گے سمجھ آیا اس کے بعد اگلا پائنٹ دیکھتے ہیں ایکس وائزی لیمیٹڈ اس نے لکھا ہے پبلک کمپنی کمپنی انکال پرویٹڈ انڈر کمپنی آردھن اس نائٹی ٹی 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 ریگسٹر ہوئی تھی اس کے شیئر سپریڈ ہو رہے ہیں پاکستان سٹرک اسچینج کے اوپر پروم یکم اگرس دو ہزار بیس سے انتیس جون دو ہزار اکس تک انویش ڈیٹ ڈا کمپنی وز بی لیسٹڈ آن سٹرک اسچینج انتیس جون دو ہزار اکس کو کمپنی ڈیلیسٹ ہو گئی ہے ایکس وائی زی بتاؤ بائن پبلک کمپنی ہے کہ پرائیوٹ کمپنی ہے پرائیوٹ کمپنی ہے کیوں یہ دیکھیں یہاں پہ بڑے واضح طور پر لکھی ہوئی ہے ایٹ ڈا اینڈ آف ڈیٹ یا جب سال کا آخری دن ہے اس دن بھی لسٹڈ ہونی شاہیے تو سال کا آخری دن کون سا ہے سال کا آخری دن تیس جون ہے اگر تیس جون کو ڈیلیسٹ ہو گئی ہے تو اسے ہم کیا کریں گے اسے ہم پرائیوٹ کمپنی مانیں گے تو یہ کون سی ہے یہ پرائیوٹ کمپنی کا سیٹرک ہو رہی ہے اس کے بعد ہے پرائیوٹ کمپنی کا سیٹرک کریں گے پرائیوٹ کمپنی کا سیٹرک کریں گے بکوز کرٹیریہ میں سے کوئی ایک چیز کا فلفل ہونا ضروری تھا ساری کا نہیں اب چونکہ یہ کرٹیریہ فلفل ہو رہا ہے کہ 50% یا اس سے زیادہ شیئر پرویشل گورنمنٹ کے پاس ہیں تو ہم اس کو پبلک کمپنی ہی کسیٹر کریں گے آلدھو یہ لسٹڈ نہیں ہے بٹ چونکہ یہ بولا کرٹیریہ فلفل ہو گیا ہے تو اس کی بیس پر سے ہم کیا کریں گے ہم پبلک کمپنی کا سیٹرک کر رہے ہوں گے اس کے بعد ہے کہ بی ایر آر ایزا پبلک کمپنی انڈر دا کمپنی آردھو سنانٹی نیٹی فور فورٹی پرسنٹ آف ڈا شیئرز آر ہیلڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ پفٹی پرسنٹ آف ڈا شیئرز آر ہیلڈ بائی گورنمنٹ آف آریبیا نائن پرسنٹ شیئرز آر ڈا شیئرز آر ہیلڈ بائی انڈیویجویلز گروپ کمپنی بی ایر آر is not listed on any stock exchange in پاکستان پاکستان کی کسی بھی stock exchange جو پر listed نہیں ہے تو بتائیں بی ایر آر پبلک کمپنی ہیں کہ پرائیوٹ کمپنی ہیں شہریار نے پرائیوٹ کہا تلہا نے پرائیوٹ کہا باقی پبلک ہیں عمر نے پرائیوٹ کہہ دیا سرگان نے پرائیوٹ کہہ دیا ہو ہو پھر سوچو پھر سوچو یہ تو گناہ کر رہے ہوں آپ کو جو پرائیوٹ کہہ رہے ہوں بھائی یہ پبلک کمپنی ہے یہ دیکھو اصول کیا ہے اصول دیکھتو اصول اصول تھا کہ ففٹی پرسنٹ شیئر یہاں تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوں ففٹی پرسنٹ شیئر یہاں تو فورن گورنمنٹ کے پاس ہوں یہاں پہ دیکھو تو اس کے ففٹی پرسنٹ شیئر سعودی گورنمنٹ کے پاس ہیں ایسے ہی ہے اب فورن کومنٹ کے پاس ہیں تو یہ پبلک کمپننگ کے سیڈر ہونی چاہیے پرائیوٹ کمپننگ کے سیڈر نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے پرائیوٹ کا ہے ان کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گئی اگر چلتے ہیں ہم نے بتانا ہے بریفلی سٹیڈ ویڈ ریزن ویڈر اینڈرسن انکورپریشن ویڈ بی اسیسٹ از ایک کمپنی فور پاکستان ٹیکس پرپس فور ڈیلیویٹ ٹیکس یا اینڈرسن انکورپریشن کو ہم کمپنی کے سیڈر کریں گے دیکھ لیتے ہیں اینڈرسن انکورپریشن پبلک کمپنی پبلک کمپنی انکورپریشن پر اینڈرسن انکورپریشن ڈیلیویٹ پاکستان پر پکستان پر ایسٹ سکتر کر ری ہے تو کیا ہم اندرسن انکورپریشن کو پاکستان میں کمپنی rate کریں گے کہ نہیں کریں گے بتائیں زڑا کہ یہ اندرسن انکورپریشن پاکستان میں کمپنی rate ہوگی کہ نہیں ہوگی ہم پبلک پریوٹ کی بات نہیں کہہ لیں ہم پبلک کمپنی rate ہوگی کہ نہیں ہوگی سمپنی ٹریٹ ہوگی کیوں یہ دیکھو یہ والا پوائنٹ پڑھو شابہ جلدی کریں اس پوائنٹ کو ریٹ کریں کر لیا اب اس پوائنٹ کے مطابق بتاؤ سمپنی ہے کی نہیں یہ کیا ہم کریں گے ہم اس کو پاکستان میں کمپنی ٹریٹ کریں گے یہ ہماری ایکسرسائیس تھی اس سے ریلیٹڈ یہ کلیر ہے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں سب کو کلیر ہیں اب آپ کو اس چپٹر میں سے اس طرح کا کوئیسٹن آتا ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اس طرح کا سوال آپ کو آتا ہے ایکس وائے زی ایکس وائے زی بھا لگے بھائی ایکس وائے زی جو ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ پرائیوٹ کمپنی ہے کیوں بکوز وہ ڈی لیسٹ ہو گئی ہے یہ رینڈ کے پر وہ لسٹیڈ نہیں ہے ڈیاد سا پر پرائیوٹ کمپنی ہے میں کیا ڈیاد 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 تک اور پی بے بڑا فرق ہے بھائیسا at the end of that day it must be listed تیس جون کو وہ دیسٹڈ ہونے چاہیے تھی وہ 31 جون کو ڈیلیسٹ ہو گئی ہے تو اس کو ہم پبلک کمپنی نہیں مانیں گے اس کے بعد ہے نون پروفٹ اگنیزیشن آٹم ٹوینٹی ون کی اٹیمٹ میں اس میں سے پانچ نمبر کا سوال آیا ہوگا ہے آٹم ٹوینٹی ون کی اٹیمٹ میں سے اس میں سے پانچ نمبر کا سوال آیا ہوگا ہے اور بچوں سے نہیں ہو پایا تھا اگر میں آپ کو ایکزیمنر کمنٹس دکھاؤں زیادہ رکھئے گا یہ اس میں سے آپ یہ دیکھیں ایک منٹی والا نہیں ہے سپرنگ کیسے ہاں ہاں ایک فیفٹین پرسنٹ جو ہے اس کا پاسنگ اریہ تھا مطلب فیفٹین پرسنٹ شرنٹ جو ہے اس میں سے پاسنگ مارک سکر کر پائے تھے سون سے پاسنگ مارک سکر کر پائے تھے and that question was belong from NPO non-profit organization کیا ہوتی ہیں ان کو دیکھنا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح read کرنا ہے spring 21 میں autumn 21 میں نہیں آیا ہوگا non-profit organization مطلب وہ ادارے جو profit seeking نہیں ہے جو عوام کی فلاہ و بحبود کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا ہے non-profit organization کیا ہوتی ہیں یہ وہ persons ہیں individual کے علاوہ مطلب یہ اے او پی ہو سکتی ہے یہ company ہو سکتی ہے individual ایک NPO نہیں ہوتا میں کبھی NPO نہیں ہوں آپ کبھی NPO نہیں ہوسکتے ادارے ہوتے ہیں یہ جو مقصد کیا ہے establish for religious educational charitable welfare یا developmental purpose یا for the promotion of amateur sport جو مذہبی تعلیمی فلاہی developmental purpose کے لیے آپ نے بنائے ہیں اور یہ بنے ہیں formed and registered under any law as a non-profit organization جو ہمارے پاکستان میں NPO کو کوئی بھی قانون ہے اس کے تحت یہ registered ہوئے ہیں اور registered ہونے کے بعد اگر ہم نے approval لی ہے commissioner سے کہ ہم اس کو approve کرانا چاہا رہے ہیں NPO تو ہم commissioner سے اس کی approval لیں گے کہ اس specific period کے لیے ہماری NPO کو registered کر دو اس کے لیے ہم prescribed form میں جائیں گے prescribed form fill کریں گے جو manner ہو کا تمام document وغیرہ جمع کرائیں گے اور commissioner ہم بھی اوپر پبندی لگا دے گا کہ یہ جو non-profit organization ہے اس کے کوئی بھی assets وغیرہ جو ہیں وہ ہم private purpose کے لیے private benefit کے لیے استعمال نہیں کریں گے یہ جو ادارہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم non-profit organization کہتے ہیں یہ مقصد یہ formation اور یہ point show کر رہا ہے اس کی registration by board کہ ہمارا جو department ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو یہ treat کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہماری non-profit organization کھلاتی ہیں پیپر میں کوئی سوال آ سکتا ہے کہ یہ mr abc ہے mr abc کے پاس جی ایک clinic ہے اور وہ اس clinic میں مریضوں کا علاج کر رہا ہے 100 روپیا پر بندہ لے کے اور وہ آپ کے پاس آیا ہے وہ text purpose سے بڑا پریشان ہے اس کو notice آگیا ہے کہ آپ جب مریضوں سے 100 روپیا لے رہے ہیں اپنے income declare کریں اس پر tax pay کریں اس نے کہا جی میں اس کو as a NPO registered کروانا چاہتا ہوں مجھے بتائیں NPO کا criteria کیا ہوگا تو آپ اس کو یہ لائنے جو ہیں وہ لکھ کے دیں گے کہ یہ criteria ہے یہ جو ہے اس میں ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے یہ پوائنٹ کلیر ہے یہ پوائنٹ کلیر ہے تو اس کو اچھی طرح read out کر لیجئے گا اس میں سے اس طرح کا سوال آ سکتا ہے آپ کو پیپر میں سپرنگ 21 میں سوال آ بھی چکا ہوا ہے آپ جا کے reference کے طور پر after class spring 21 کی attempt کا question number one کر لیجئے گا آپ کو سم مداد ہوگی آخری point میں ہے approval approval کیسے لیں گے اگر آپ نے commissioner سے اپنے ادارہ کو NPO کو طور پر approve کرانا ہے آپ prescribed documents اگر آپ fill کریں گے اس کو جمع کروائیں گے وہ آپ documents ویریفائی کرے گا ویریفائی کرنے کے بعد وہ آپ یہ NPO کو approve کر لے گا لیکن NPO کو approve کرنے کے بعد وہ آپ کو یہ کہہ دے گا کہ اس NPO کے کوئی assets کو آپ اپنے personal benefits کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہوں گے یہ approval کا procedure ہوتا ہے آگے چلتے ہیں آگے ہے small company یہ بھی important definition ہے اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ہمارے syllabus میں individual کی taxation ہے اور اے او پی کی یہ دو پرسن جو ہیں اس کی taxation ہمارے syllabus کا part ہے جو company ہے company کی taxation company کی rules ہمارے syllabus کا part نہیں ہے بس اس کی definition ہم نے دیکھ لی ہے that is the only thing جو ہمیں company کے بارے میں یاد رکھیں گے اب اس کے بعد ہے small company یہ small company وہ ہے جو income tax ordinance section 2 کے مطابق ہم explain کر رہے ہیں کہ definition آپ کو یاد کرنے پڑے گی کیسے یاد کرتے ہیں دیکھ لیں small company کا مطلب یہ وہ company ہے جو یکم چلائے 2005 کے بعد registered ہوئی ہے جو یکم چلائے 2005 کے بعد registered ہوئی ہے اور اس کے following features ہیں کیا کیا کہ اس کا جو capital ہے مطلب جو share capital ہے اور پلس اس کے جتنے بھی reserves وغیرہ ہیں جس نے اس کے اپنے funds وغیرہ رکھے ہوئے ہیں وہ 50 million روپیز سے زیادہ نہ ہوں اس سے کم ہونے چاہیے اس کے سال میں employees جو ہیں وہ کبھی بھی 250 کو cross نہیں کرنے چاہیے اور جس کا annual turnover ہے turnover آپ کہہ سکتے ہیں sales کو جو اس کی annual sales ہیں وہ بھی 250 million سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور آخری point کہ یہ company آپ پہلے سے موجودہ company کو reconstitute کر کے یا split کر کے نہ بنائی ہو مطلب یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس پہلے ایک یہ بڑی company موجود تھی آپ اس company کو divide کر کے یہ دو companies بنا دی دو چھوٹی companies بنا دی ایسے نہ کام کیا ہو بلکہ یہ company itself ایسا small company registered ہوئی ہے capital پچاس منٹس زیادہ نہیں ہوگا اس میں ملازمین کی جو تعداد ہے وہ ڈھائی سو سے اوپر نہیں جائے گی اس کا turnover جو ہے وہ 250 سے اوپر نہیں جائے گا ایسے company کو تہم کیا مانتے ہیں small company مانتے ہیں اور small company کا benefit کیا ہوتا ہے جس کا tax rate ہے وہ normal companies کم ہوتا ہے غالباً اس کا tax rate پوائنٹس ہی ہیں کیا 50 million capital 250 employees اور 250 turnover اس criteria کو فلفل کرنا چاہیے اگر اس کے employees کی category 250 سے 251 بھی ہوگی چاہے ایک دن کے لیے ہوئی ہو اس سال کے لیے ہمیں اسے small company نہیں مانے گے for that particular year is that clear آگے چلتے ہیں آگے taxpayer 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 کسی کہتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس دو سوالوں کے ہمیں جواب مل گئے ہیں جو ہم تلاش کر رہے تھے پہلا سوال تھا ہمارا that was taxpayer کیا ہوتا ہے ہوتا پتہ لگ گیا پرسن کسی کہتے ہیں پتہ لگ گیا دو سوالوں کے جواب ہم نے تلاش کر لی ہے اب تیسرا سوال لمبی کہانی ہے اس کے بارے میں ہم نے کہانی سٹارٹ کرنے لگئے ہیں taxpayer اس کو صرف آپ یہاں پہ سن لیجئے گا بعد میں آپ کو read کرنے کی بھی ضرورت نہیں taxpayer عام الفاظ میں وہ بندہ جو حکومت کو taxpayer کرے گا اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم taxpayer کہہ رہی ہوتے ہیں explain کیا گیا ہے ایک پھر ایسا بندہ جس کی رقم کے اوپر ہم tax charge کر رہی ہوتے ہیں یا اس بندے کا representative جس کی income کے اوپر tax لگ رہا ہوتا ہے ایسا بندہ جو tax collect کر رہا ہے جو tax deduct کر رہا ہے ایسا بندہ جو اپنے ریٹرن جمع کر آئے گا ایسا بندہ جو بندہ چکے ملکوں پر tax لگ رہا ہے وہ taxpayer ہے آج ایسا بندہ جو کسی ٹیکس پیر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ بھی ٹیکس پیئر ہوگا مطلی ملک ٹیکس جما کرائے گا ایسا بندہ جو ٹیکس کرے گا ٹیکس کاٹ رہا ہے ٹیکس کولیکٹ کر رہا ہے وہ بھی ٹیکس پیر ہے ایسا بندہ جو اپنی ریٹرن جواں کروائے گا وہ بھی ہمارا کیا کا سیڑڑ ہوگا ٹیکس پیر کیا سیڑڑ ہو رہا ہو گا اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باپ کا ٹیکس کا سلی بس لیڈ ہو جائے گا یہ فنگر ٹیسپی ہوگی آگے چلتے ہیں ہم سورسز آف انکم کے اوپر کہ ہمارے پاس جو آمدنی ہے جو ہمارے پاس ذرائیں ہیں اس انکم کو ہم نے جیو گرافیکلی لوکیشن کے لحاؤں سے کیا کیا ہے دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک ہے پاکستان سورس آف انکم ایک ہے فورن سورس آف انکم ایک پاکستانی سورس آف انکم ہے دوسری ہماری کیا ہے فورن سورس آف انکم پاکستان سورس آف انکم کو کیا مطلب ہے پاکستان سورس آف انکم کا مطلب ہے یہ وہ انکم ہے جو آپ پاکستان سے کما رہے ہو پاکستان کے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے کما رہے ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم پاکستانی سورس آف انکم کہتے ہیں فورن سورس آف انکم وہ ہے جو آپ نے باہر سے کمائی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں فورن سورس آف انکم کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی انکم کے اوپر ٹیکس دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے اور فورن انکم کے اوپر پاکستان ٹیکس دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے یہ سوال ہے اب اب سکر میں بات کروں کہ اگر آپ پاکستان سے پیسے کماؤں گے پاکستان سے جو پیسے کماو گے وہ ٹیکس ایبل ہوتے ہیں ٹیکس اے بل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس رکھم کے اوپر آپ کو حکومت کو ٹیکس دینا پڑے گا پاکستان میں لڑی پیسے کمہ رہے ہو آپ ٹیکس دیں گے پاکستان میں جوب کر رہی ہو ہوں نوکری سے پیسہ کمہ 레 피 triggered اپنا پیسے کمہ رہے ہو ٹیکس دیں گے پاکستانی سورس آف انکم کے اوپر تو ہمیں ٹیکس دینا پڑا ہے ڈیوڈ جو ہم پاکستان سے باہر سے کم آ آ رہے ہیں کیا اس کے اوپر ہمیں ٹیکس دینا چاہیے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا کیا اگر آپ نے پاکستان سے باہر سے پیسے کمائے ہیں پاکستان کے باہر سے بیسنس سے کماتے آ رہے ہیں کیا اس بسنس کے اوپر یہاں پر ٹیکس دیں گے کی نہیں نہیں ڈیپینڈس کرتا ہے کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے فوراں سورس آف انٹرکلی ٹیکسٹی بلٹی ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتی ہے پرسن کے ریزیڈینشل سٹیٹس میں کہ اگر کوئی پرسن اس کے پاس فوراں انکم ہے اور اگر ہم اس کے اس فوراں انکم کے اوپر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں اس کی جو اصول ہے جو کرائیٹیریا ہے وہ کس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوگا اس بندے کے ریزیڈینشل سٹیٹس کے اوپر اب یہ چیز کس چیز کا بلا کا نام ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں مطلب کسی بندے کا پاکستانی ہونا میٹر نہیں کرتا ٹیکس کے لیے کہ آپ پاکستانی ہیں نہیں ہیں آپ کے مسائیڈی کارٹ پاکستان کا ہے نہیں ہے یہ میٹر نہیں کرتا تو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے کہ پاکستان کے آپ ریزیڈینڈ ہیں کے نہیں ہیں اب کیا مطلب ہوتا ریزیڈینڈ کا رہائشی اردو میں اگر ایک بندہ پاکستان کا ریزیڈینڈ ہوگا پاکستان کا ریزیڈینڈ ہوگا دن اس کی فوراں انکم جو ہے وہ ٹیکس ایبل ہوگی ازروائیس ٹیکس ایبل نہیں ہوگی سکыш کی بات کرو پاکستان سورس آف انکم ہے وہ ہمیشہ ٹیکس ایبل ہوتی ہے ریزیڈینڈ کی بھی اور نون ریزیڈینڈ کی بھی مطلب پاکستان کا رہائشی نہیں ہے یہ نون ٹیکسی Truth آج پاکستان ریزیڈینڈ نہیں ہے اس کی بھی انکم ٹیکس ایبل ہوگی پاکستانou ریزیڈینڈ ہے اس کی بھی انکم ٹیکس ایبل ہوگی لیکن جو فوراں سورس آف انکم ہے اس کی ڈیپینڈنسی کس کے اوپر ہے جو ریزیڈنٹ پرسن ہے صرف اس کی انکم ٹیکسیبل ہوگی جو نون ریزیڈنٹ پرسن ہے اس کی انکم پر ہم کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لے رہے ہوں گے اب سوال ہے کہ میں یہاں پہ بار بار بات کر رہا ہوں ریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کس چیز کا نام ہے کس بلا کا نام ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں پرسن ہم نے دیکھے ہمارے پاس چار طرح کے ہمارے پاس انڈیویجول ہے ہمارے پاس اے اوپی ہے ہمارے پاس کمپنی ہے ہمارے پاس گورنمنٹ ہے ہر پرسن کا ہر ایک کا جو سٹیٹس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا اب جو گورنمنٹ ہے نا ہماری یہ ریزیڈنٹ ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئی ہے ریزیڈنٹ رہے گی پروینچل گورنمنٹ ریزیڈنٹ رہے گی جو گورمنٹ کے ملازمین ہیں وہ بھی ریزیڈنٹ رہے ہیں اب ہمارے پاس بچہ انڈیویجول اے او پی اینڈ کمپنی اس کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ریزیڈنٹ ہے کہ نہیں ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں کمپنی کی ایک کمپنی جو پاکستان میں کام کر رہی ہے آپ ایک کمپنی ہے جی کوئی اے بی سی کمپنی اب پاکستان میں بھی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہو آپ پاکستان سے باہر جو ہے وہ فوراں میں بھی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہو آپ پاکستان سے انکم بھی کمار رہے ہو آپ فوراں سے انکم بھی کمار رہے ہو آپ پاکستانی انکم کے اوپر تو آپ کو ٹیکس دینا ہی دینا ہے لیکن جو آپ فوراں انکم کمار رہے ہو کیا اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے کیسے کے اوپر آپ ٹیکس پے کرو گے اس کا جواب جس کے اوپر لائے کر رہا ہے کہ اگر وہ کمپنی ریزیڈنٹ ہوئی تو اس کو ٹیکس پیک کرنا پڑے گا اب ہم کیسے معلوم کر رہے ہیں کہ کون سی کمپنی ریزیڈنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا کرائٹیریا یہ ہے کیا کہ اگر کوئی کمپنی پاکستان میں پاکستانی قوانین کے مطابق انکارپوریٹ ہوئی ہے کوئی کمپنی پاکستان میں پاکستانی قوانین کے مطابق ریجسٹر ہوئی ہے وہ کمپنی ہمیشہ کیا کنسیڈر ہوگی ہم اس کو ریزیڈنٹ کنسیڈر کر رہے ہیں کوئی کمپنی جو پاکستان میں ریجسٹر ہوئی ہے کمپنی زیک کے مطابق اسے ہم کیا کریں گے ہمیشہ ریزیڈنٹ کنسیڈر کریں گے اگر وہ کمپنی ریزیڈنٹ کنسیڈر ہوگی تو اس کی جو فورن انکم ہوگی اس نے اس سال جتے بھی پاکستان سے باہر سے پیسے کمائے ہوں گے اس کے اوپر کیا کرنا پڑے گا اس کے اوپر اس کو ٹیکس پر کرنا پڑے گا ایک کمپنی ایسی ہے جو پاکستان میں ریجسٹر نہیں ہے لیکن پاکستان میں کام کر رہی ہے جیسے آپ میک ڈونالڈز کی بات کرنے آپ کی بات کرنے آپ ہونڈا کی بات کرنے آپ سوزوکی کی بات کرنے لیکن یہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان کو اگر ہم نے ریزیڈنٹ کنسیڈر کرنا ہو تو اس کا کرٹیریا کیا ہے کہ ان کمپنی کا کنٹرول اینڈ مینجمنٹ آپ کنٹرول اینڈ مینجمنٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان کا بورڈ ہے مطلب جو آہ بورڈ ہے اس کا بورڈ میمبرز کریکٹرز ہزارہ اور جو مینجمنٹ ہے وہ اگر وہ مکمل دونوں مطلب پورے کا پورا کنٹرول بھی اور پوری کی پوری مینجمنٹ بھی پاکستان میں کسی بھی ایک ٹیکسیر میں مطلب ٹیکسیر شروع ہوا جلائے کو ختم ہوا تیس جون کو اس ایک سال میں کسی ایک دن کے لیے بھی یہ کنٹرول اینڈ مینجمنٹ دونوں پاکستان میں اگر پائے گے اگر جانے پاکستان کو کوئی میٹنگ کر لی ایسی کو ہم کیا کہیں گے ایسی کمپنی کو ہم ریزیڈنٹ کمپنی کے سیڈرٹ کریں گے مطلب اگر مائکرو سوفٹ ہے جو مائکرو سوفٹ کا بورڈ ہے اور جو ان کی مینجمنٹ ہے اگر وہ پاکستان پاکستان میں آکے ایک میٹنگ بھی کنڈکٹ کر لینا چاہے ایک دن کے لیے کیوں نہ ہو تو پھر مائکرو سوفٹ کو اس سال کے لیے فور ڈائٹ پرٹیکلئر ایر جس میں کنٹرول اینڈ مینجمنٹ یہاں پہ موجود تھا ہم کیا کریں گے ریزیڈنٹ کنسیڈر کریں گے اور جس سال وہ کمپنی ریزیڈنٹ کنسیڈر ہوگی اس سال اس کے جو بھی فورن انکم ہوگی اس کے پر وہ پاکستان میں ٹیکس پے کرے گی تو ہر سال کے لیے پور ایوری ایر ہم کیا کرتے ہیں ریٹرمن کرتے ہیں کمپنی ریزیڈنٹ ہے کے نہیں ہیں مائٹ بھی کمپنی کا دو ہزار بیس میں کنٹرول اینڈ مینجمنٹ یہاں موجود تھا میٹنگ ہوگی ہم نے اس کو دو ہزار بیس میں کہہ دے گیا آپ ریزیڈنٹ ہے ہم نے اس کی فورن انکم پرٹیکس لے لیا دو ہزار اکیس میں اس کی کنٹرول اینڈ مینجمنٹ یہاں سے باہر بھاگ گیا اور اس سال میں یہ ریزیڈنٹ کنسیڈر نہیں ہوگی تو یہ اصول ہے کمپنی کو ریزیڈنٹ کنسی� ٹیکس لگا رہے ہوں گے یہ کلیر ہے پوائنٹ کمپنیز ہے میکڈونلز وغیرہ یہ جو ہیں تو ان کا پاکستان کی جو انکم ہے اس پر تو لگتا ہوگا نا ٹیکس جو پاکستان سے کم آ رہے ہیں وہ ہمیشہ ہی ٹیکسیبل رہے گا اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آگے موک کروں میں اے او پی کی کہ اسوسییشن آف پرسن جو ہے وہ ریزیڈنٹ کب ہوتی ہے اس کا بڑا آسان سا ہے کہ جب اس کا کنٹرول اینڈ مینجمنٹ پارٹلی مطلب تھوڑے بہت بندے اور ہولی یا پورا کنٹرول اینڈ مینجمنٹ اگر پاکستان میں اگزسٹ کر جائے چاہیے ایک دن کے لیے بھی اگزسٹ کر جائے ہم اسے کیا مانیں گے ہم اس اے او پی کو ریزیڈنٹ اے او پی مان رہے رہے ہوں گے تو کمپنی کے لیے کنٹرول اینڈ مینجمنٹ کا خولی مکمل طور پر پاکستان میں ہونا لازمی ہے پھر وہ ریزیڈنٹ کنسیلڈر ہوتی ہے بٹ اے او پی کے لیے چاہے کنٹرول یا مینجمنٹ ایسے کوئی بندہ مددہ تھوڑے ایک ادھا پارٹل راجے سوڑی بود مینجمنٹ اگر یہاں پہ اگزسٹ کر جائے یہاں میٹنگ کر لے تو اس کو ہم کیا مانیں گے ایسے اے او پی کو ہم ریزیڈنٹ اے او پی کنسیلڈر کر رہے ہوں گے تو یہ اے او پی کا کرائٹیریہ ہے یہ کمپنی کا کرائٹیریہ ہے کمپنی اگر پاکستان میں انکارپیٹڈ ہے ہمیشہ ریزیڈنٹ ٹریٹ ہوگی اگر وہ پاکستان میں انکارپیٹڈ نہیں ہے پاکستان سے باہر ریجسٹرڈ ہے بٹ یہاں پر اپریٹ کر رہی ہے اگر اس سال میں اس کا کنٹرول اینڈ مینезمنٹ مکمل طور پر یہاں پر یہ اگزسٹ کرتا ہے چاہے ایک دن کے لیے ہی کیوں نہیں اگزسٹ کرتا ہو ایسے کمپنی کو ہم ریزیڈنٹ کمپنی مانتے ہیں اے او پی کے لیے کیا ہے اگر اس کا کنٹرول and مینیزمنٹ پارٹلی یہاں ہو لی اگر یہاں پر ایجسٹ کر جائے چاہے ایک دن کے لیے کیوں نہ ہو ایسی کو ہم کیا مانے گے ایسی کو ہم ریزیڈنٹ ایو پی کنسیڈر کر رہے ہوں گے یہ دو نو پوائنٹس کلیر ہیں اب اس کے بعد بات کرتے ہیں انڈیویجول کی آپ کی اور میری ہم لوگ ریزیڈنٹ ہیں کے نہیں ہیں اس کا حصول بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ اگر ایک ٹیکس ایئر جو یکم جلائے دو ہزار اکیس کو شروع ہوا اور تیس جون دو ہزار بائیس کو ختم ہوا اگر اس ایک ٹیکس ایئر کے دوران کوئی بھی انڈیویجول اس کا سٹے اگریگیٹیو لی یا مطلب کمبائنڈلی یا سپریٹلی ون ایٹی تھری ڈیز یا اس سے زیادہ ہو جائے ایسے انڈیویجول کو ہم کیا مانتے ہیں ریزیڈنٹ انڈیویجول مانتے ہیں یہ جو انڈیویجول ہیں آپ لوگ ہوگے یا ہی یا شی جو ہیں اس کے بارے میں ہم اب بات کر رہے ہیں پہلی بات جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جو گورنمنٹ ایمپلائز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ریزیڈنٹ ہی کنسیڈر ہوں گے انہیں ہم ہمیشہ کیا کریں گے ہم انہیں ریزیڈنٹ ہی ٹریٹ کر رہے ہوں گے ان کے لیے کوئی رول نہیں یا کوئی ڈیس کاؤنٹ کوئی کسی قسم کا سیناریو نہیں ہے سرکاری ملازم چاہے حکومت کا ملازم ہے حکومت اس کو پاکستان سے باہر پوسٹنگ کی ہو یا تین سال سے پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے لیکن ہم اس سرکاری ملازم کو ہمیشہ کیا کنسیڈر کریں گے ہمیشہ ہم اس کو ریزیڈنٹ ہی کنسیڈر کریں گے تو جہاں پہ بھی پیپر میں اگر آپ کو گورنمنٹ ایمپلائی لکھا ہوا آجے سرکاری ملازم لکھا ہوا آجے وہ ہمیشہ ریزیڈنٹ کنسیڈر ہوگا ایک کیس تو آپ نے یہ یار رکھنی ہے اب جو سرکاری ملازمی نہیں ہے ہم لوگ ہیں عام لوگ ہمارے لیے حصول کیا ہے کہ اگر اس بندے کا سٹے ایک ٹیکس ایئر میں ون ایٹی ٹری ڈیز یا اس سے زیادہ ہو جائے ایسے بندے کو کیا مانیں گے ہم ایسے بندے کو ریزیڈنٹ مانیں گے اور جو بندہ ریزیڈنٹ ہو جائے گا اور اس کے اس سال جو فورم انکم ہوگی اس کو اس کے اوپر پاکستان میں ٹیکس پہ کرنا پڑے گا یہ بات کلیر ہے اگر یہ بات کلیر ہے تو ہم یہاں پہ دس منٹ کا بریک کرتے ہیں آپ نماز پڑھ لیں ہم پہ سیمن تھرٹی پہ ریزیوم کرتے ہیں اور اس سے آگے ہم تحانی لے کے شلتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی یہاں تا کوئی سوال ہے کسی کا در بتائیں موسیقی ہم انڈیویزول کی بات کر رہے تھے موسیقی 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 یکم جولائی انیس کو ختم ہوگا تیس نیون بیس کو اور ایک بندہ لنڈن کی آر دعائی دینے کے لیے اور وہ اس ٹیکسیر میں واپس آ گیا اور یہ آ گیا ایجیمپل یکم پیبروری دو ہزار پیس ہم سے سوال ہوتا ہے بتائیں کہ یہ بندہ ریزلٹ ہے کے نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے میں پاکسن آیا ہم نے اس ڈیڑھ سے لے کے ایئر اینڈ تک ایر اینڈ تک کے کیا کرنے ہیں ہم نے ایئر اینڈ تک کے ایک ڈیز کاؤنٹ کرنے ہیں اب میں بتا جیسے کام فیپ کو آیا ہے فیپ کے ہو جنگے 28 ڈیز مارچ کے اکتیس ایفر کے تیس می کے اکتیس جون کے تیس سمگلے گی اتنا بندہ ہے ایک دو دی چار مارچ 150 ڈیز اس کا مطلب اس کا سٹی جو ہے وہ 183 ڈیز سے کم ہے ہم کہہ دیں گے یہ بندہ ٹیکس ایئر دو ہزار بیس کے لیے کیا ہے ٹیکس ایئر دو ہزار بیس کے لیے یہ بندہ نون ریزیڈنٹ ہے جس ٹیٹ کلی ہے ایک ایک ایزیمپل لیتے ہیں ہم یہاں پہ تین ٹیکس ایئرز ٹیکس ایئر ہے ہمارے پاس بیس ایک ٹیکس ایئر ہے ہمارے پاس اکیس اور ایک ٹیکس ایئر ہے ہمارے پاس بائیس یہ ہمارے پاس تین ٹیکس ایئرز ہیں یکم جلائے 19 کو شروع ہوا تیس جون بیس کو ختم ہوا یہ ٹیکس ایئرز شروع ہوا یکم جلائے بیس کو یہ ختم ہوا تیس جون اکیس کو یہ ختم شروع ہوا یکم جلائے اکیس کو اور یہ ختم ہو رہا ہے تیس جون بائس کو ایک بندہ اس ٹیکس لیئر میں آتا ہے یکم مارچ دو ہزار بیس میرے خیال سے اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کا مائک کیوں پر دھیان نہ رہے تھوڑا الڑ ہوگے بیٹھا کریں ایک بندہ آیا یکم مارچ دو ہزار بیس کو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ریزیڈنٹ ہے یا نہیں ہے ہم نے یہ کرنا ہے جس کے ڈیس پر کرنے ہیں یکم مارچ دو ہزار بیس کا پاکستان آیا اور یہ پاکستان چھوڑ دے چلا گیا تیس نومبر دو ہزار بیس میں پاکستان میں اس ڈیڑھ پہ آیا اور پاکستان کو اس ڈیڑھ سے چلا گیا چھوڑ کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ریزیڈنٹ ہے کے نہیں ہے تو ہمارا جو فیصلہ ہوگا وہ ریلیونٹ ٹیکس یر کے مطابق ہوگا اب یہاں بھی یکم مارچ دو ہزار بیس کو آیا ہے تو ہمارا ٹیکس ایر تیس جون دو ہزار بیس کو اینڈ ہو رہا ہے چونکہ ہمارا ٹیکس ایر تیس جون دو ہزار بیس کو اینڈ ہو رہا ہے ہم اس دیر ٹک اس کے پہلے ڈیس ٹاؤن کریں گے ہم نے دیں کہ مارچ کے ڈیس اپریل کے میں کے اور جو کے اس ٹیکس ایر میں اس کے مارچ کے دن بنتے ہیں کرتیس اپریل کے بنتے ہیں تیس میں کے بنتے ہیں کرتیس جون کے بنتے ہیں تیس اس کا ایرہ بنتا ہے وہ نائنٹی ایک سو بارہ دن بنتا ہے تو یہ ہم کیا کہہ دیں گے کہ یہ بندہ ٹیکس ایر ٹیکس ایر ٹیکس ایر ٹیکس ایرہ ٹیکس ایرہ ٹیکس ایرہ تک کاؤنٹ کرنے ہیں کتن دن بنتے ہیں تو اس سال کے لیے بھی ٹیکس ایئر دو ہزار اکیس کے لیے بھی اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم نون ریزیڈنٹ کنسیوٹر کر رہی ہیں پھر یہ بندہ واپس اس کا محبت جا گی پوڑے واپس پاکستان آ گیا اب یہ پاکستان آیا یکم اکٹوبر دو ہزار اکیس کو اور یہ پاکستان سے چھوڑ کے گیا پاکستان کو تیس اپریل دو ہزار بائیس کو اب اس ٹیکس ایئر کے لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے ٹیکس ایئر بائیس کے لیے ریزیڈنٹ ہے کے نہیں اب یہ اکٹوبر میں آیا اکٹوبر نومبر بسمبر جینوری فیبوری مارچ اپل اکٹوبر کے اکٹیس اس کے بنتے ہیں یہاں میں تیس ایدھر کی اکٹیس ایدھر کی اکٹیس یہاں پہ اس کے لیے دن ہوگی کچھنے فیبوری میں اٹھائیس مارچ میں اس کے بندے اکٹیس یہاں بندے تیس اپل کاؤنٹ کریں بتائیں کتنے ڈیز بنتے ہیں ایدھر کی اکٹوبر ایدھر کی اکٹوبر ہم کیا کہہ جائیں گے یہ بھائی صاحب اس سال کے لیے ریزیڈنٹ ہوں گے اور اگر اس سال میں اس تینیور میں اس نے کوئی فوراں انکم ارن کی ہوئی کوئی فوراں انکم کمائی ہوئی اس کے اوپر کیا پیئے کیا جائے گا اس کے اوپر یہ پاکستان میں ٹیکس پیئے کرے گا اس کی بھائی بھائی اس نے کیا اب دیکھو وہ ٹیکس ڈیز میں بھی آیا تھا ٹیکس ڈیز میں آیا تھا ٹیکس ڈیز بھی آیا تھا نہ ہوئی ڈیز ڈیز میں جب ہوا ہم نے کیا کر لیا ہم نے اس ٹیکس ڈیز یہاں پہ جو آپ گلتی کرتے ہو نا بچے آپ ٹیکس پاکستان کب آیا اور پاکستان سے کب گیا جو کومن مسٹیک آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ کیا ہوگی آپ نے دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں پہ یہ بندہ بھائی صاحب یہ یکم مارچ دو ہزار بیس کو آئے اور یہ بندہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے تیس تومبر دو ہزار بیس کو آپ نے سی سمجھ آگئی جی جناب سمجھ آگئی ہے موسیقی 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 اب دیکھیں یہ ڈیز کاؤنٹ یہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں در جو ڈیز ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ڈاؤنٹ ہوں گے اس میں کیا کون کونسا دن شامل ہے کون کونسا دن شامل نہیں ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے جو ہمارا ڈے آف ٹرائیول ہوتا ہے جس دن ہم پاکستان میں تشریف لے کے آتے ہیں وہ دن بھی کاؤنٹ ہوگا جو ہمارا ڈے آف ڈیپارچر ہے جس دن ہم پاکستان سے تشریف لے کے جاتے ہیں وہ ڈے بھی کاؤنٹ ہوگا کوئی بھی پارٹ آف ڈے ہے مطلب ہم صبح پاکستان آئے شام کو چلے گئے پاکستان سے وہ پارٹ آف ڈے بھی کاؤنٹ ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی ڈے آپ سپینڈ کرتے ہیں پاکستان میں ازا ہولیڈے وکیشن ٹرائیول کرتے ہیں پاکستان میں کراچی میں آئے تھے آپ لہور آگے آپ گلگی چلے گئے آپ پشمی چلے گئے اور اگردی کرتے ہیں پاکستان میں وہ تمام ڈیس کاؤنٹ ہوں گے یہاں بھی آپ پھنس دیتے ہیں لوگ ڈاؤن میں جلسوں میں دھرنوں میں وہ ڈیس کاؤنٹ ہوں گے تمام ڈیس جو ہیں جس میں آپ پاکستان موجود ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے ایکسپٹ ایک دن صرف کاؤنٹ نہیں ہوتا وہ ہے ان ٹرانزیشن ڈے ڈے ان ٹرانزیٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا کاؤنٹ ہے مطلب آپ ایک کنیکٹنگ فلائٹ تھی آپ کچھ عرصے کے لیے پاکستان میں سٹے کرنا پڑے چار پار سٹے کے لیے جو ان ٹرانزیٹ سٹے ہوگا وہ آپ کا اس کلپریشن کا پارٹ نہیں بنے گا یہ ڈیس کاؤنٹ ہے رول فورٹین ہے ہمارا جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈیس کاؤنٹ کیا ہوتے ہیں وہ تمام پارٹ آف ڈیس پہ شامل ہوگا کوئی ڈے آف لیو ہے جس میں بیمار پڑے گئے وہ بھی شامل ہوگا آپ پاکستان میں کسی سٹرائک سے لوگ ڈاؤن سے ہیں وہ بھی شامل ہوگا آپ بھی ہمیں چھوٹیاں بناتے ہیں وہ بھی شامل ہوگا لیکن جو ڈے ان ٹرانزیٹ ہے مطلب آپ کی فلائٹ یہاں سے نکلنی تھی آپ کی فلائٹ یہاں بھی جاننی تھی مطلب آپ کو یہاں پہ پاکستان میں مجھے سٹاپ ہے آپ کا مجھے ان ٹرانزیٹ سٹے ہوگا وہ اس کا پارٹ نہیں بن رہا ہوگا تو یہ ڈیس آپ نے ریڈ کرنے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں نہیں چاہیے ابھی جو ہمیں ساری بات کی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں ایک سوال کرتے ہیں ایک ایکسسائز کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی کون بندر ریزیڈنٹ ہے کون بندر ریزیڈنٹ نہیں ہے سوال ہے کہ کیلئی سوال ہے کہ سوال ہے کہ ٹیکس یہ 2.21 کے لیے ہم نے ان لوگوں کا ریزیڈنٹ سٹیس بتانا ہے کہ ریزیڈنٹ ہیں کے نیہیں ہیں مسٹر رزہ is working as Director operations in Ministry of Tourism Ministry of Tourism as our Director operations قام کر رہا ہے 15 july کو پاکستان اکیسی اٹلی اس کو پانکستانی امبیسی اٹلی میں پوست کر دیا گیا فور ٹو یا دو سالوں کے لیے ریزیڈنٹ ہے کہ نون ریزیڈنٹ ہے بتائیں جب ریزیڈنٹ کیوں ریزیڈنٹ ہے اور سرکاری ملازم کے لیے ہم نے کبھی بھی کسی قسم کا بھی کوئی ڈے کاؤنٹ نہیں کرنا تھا جو سرکاری ملازم آ گیا وہ ہمارا کیا کنسیڈر ہوگا وہ ہمارا ہمیشہ ریزیڈنٹ ہی کنسیڈر ہو رہا ہوگا تو یہ ریزیڈنٹ ہوگا پسکے بار ہے اینڈرسن لیل سی کمپنی ایک اینڈرسن لیل سی تھی وہ کمپنی اینڈرسن لیل سی تھی اس وقت کنٹرول اور منیجمنٹ جو ہے تھا وہ ہولی پاکستان وہ پاکستان میں موجود تھا یکم نومبر دو ہزار بیس کو وہ پاکستان سے چلا گیا اب دیکھو ایک سیئر ہے دو ہزار اکیس یہ شروع ہوا ہوگا یکم جلائے دو ہزار بیس کو ختم ہوا ہوگا جا کے تیس جون دو ہزار اکیس کو اس ٹیک سیئر میں جون سے لے کے تیس اکتیس اکتوبر تک مطلب جلائے اگرس سپٹمبر اکتوبر چار مہینے اس کا پورا کنٹرول اور منیجمنٹ پاکستان میں سیچویٹڈ رہا تو ہم نے رول گیا پڑا تھا کہ اگر کسی ایک دن کے لیے بھی کنٹرول اور منیجمنٹ مکمل طور پاکستان میں اس ٹیک سیئر میں سیچویٹ کر رہا ہو ہم اسے ریزیڈنٹ مانتے ہیں تو اس کا تو چار مہینے کے لیے رہا اسے ہم کیا مانیں گے اسے ہم ریزیڈنٹ کنسیڈر کر رہے ہوں گے یہ ہمارا کیا کنسیڈر ہوگی اس کے بعد یکم فیبرری دو ہزار اکیس کو سمیل سینڈ ٹو پاکستان بائی اس ڈیوکی بیس کمپنی ٹو ورک پونہ سپیشل پوجیکٹ ہی لیف پاکستان اون تئیس اگست دو داری کہ وہ تئیس اگست کو پاکستان چھوڑ گیا یکم فیبکو آیا اب وہ تئیس اگست کو چھوڑ کے جا رہا ہے اب آپ میں سے شہزادے اور شہزادی ایسی ہوں گی جو تئیس اگست تک ڈیس کاؤنٹ کریں گی بھٹ نہیں کرنا آپ نے اپنے ایئر اینڈ تک جانا ہے آپ کا ایئر اینڈ یہ ہے وہ فیبکو آیا مارچ اپرل می جون تیس جون تک آپ ایئر کے لیے آپ اپنی کر رہے ہیں اب چونکہ اس سال کم ہی بن رہے ہیں تو یہ کیا کنسیڈر ہوگا یہ بندہ نون ریزیڈنٹ کنسیڈر ہو رہا ہوگا اس کے بعد ہے ہمارے پاس بی بی ایل is a non-listed public company incorporated under the company's ordinance 1994 وہ اس کے مطابق incorporate ہوئی ہے all the shareholders of a company are individuals the control and management of the company during the year was outside اس کا control and management پاکستان سے باہر ہے بتائیں جی یہ بی بی ایل public company resident company کا سیڈر ہوگی کہ یہ نون ریزیڈنٹ کمپنی کا سیڈر ہوگی بی بی ایل is a non-resident company or a resident company دیکھیں control and management جو ہے وہ تو پورے پاکستان سے باہر سے چھویٹ کر رہے گا بتائیں resident company ہے کل نون ریزیڈنٹ company اللہ کے بندوں یہ ریزیڈنٹ company ہے ریزیڈنٹ company کیوں ہے ہم نے پڑا تھا کہ اگر کوئی company پاکستان میں انکورپریٹ ہوگی وہ ہماری ریزیڈنٹ company کے علاقی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے میسٹر سلمان ایک پروپریٹ ڈیزر ہے یو ایسے میں وہ پاکستان یکم فروری دو ہزار بیس کو آیا اس کا سٹیر پاکستان میں دو ہزار اگرس دو بیس تک رہا وہ پشاور میں تیز جون تک رہا اس کے بعد وہ پاکستان جانے تک کوئی ٹائم رہا کمیشنر نے اس کے کہا ہے کہ تم کلنڈر ایئر کو اپنا سپیشن ٹیکس سے استعمال کر لو مطلب کمیشنر نے کہا کہ تم یکم جانوری دو ہزار بیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار بیس تم اس کو اپنا ٹیکس کیر استعمال کرو اب ہم نے اس ٹیکس کیر کے ریفرنس سے بتانا ہے کہ یہ بندہ ریزیڈنٹ ہے یا نہیں ہے بڑی سمپل سی بات ہے کہ یکم فیب کو آیا ہم فیب کو کاؤنٹ کریں گے فیب مارج اپریل می جون جولائے اور اگست میں کیا ہے اگست کے پہلے دو دن بھی کاؤنٹ ہوں گے آپ کاؤنٹ کر لیں اگر اس کا سٹی جو ہے وہ سادھا بن رہا ہے وہ کنسیڈر سلمان از اگر اس کنسیڈر اگر اس کنسیڈر کریں گے ہم اس نو کنسیڈر کر رہے ہیں یہ پوائنٹ کلیر ہے سب کو سمجھ آگئی آگے چلیں کس اگر ہو یہ بس تین صفحے رہ گئی ہیں اگر ہم یہ ختم کر لیں تو ہمارا چپٹر ختم ہو جائے گا چپٹر ختم ہو جائے گا چپٹر نمبر چپٹر نمبر چپٹر نمبر چپٹر 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 آگے آپ کے لانگ ویکنڈ آرہا کل چھوٹی ہے جمعہ کو پہلی چھوٹی ہے پھر ہفتے کو دوسری چھوٹی ہے چھوٹی ہے پیر کو چھوٹی ہے مغل کو پانچ چھوٹی ہیں پھر آگے آپ ٹیکس ایئر میں آپ لیپ ایر نہیں کریں گے پاس پیبر نہیں جائیں گے آپ کے پاس جو پورٹل دیکھے آپ نے اپنا لیم اس آپ کو اس کی آئی ڈی مل تو پانچ دنوں میں آپ وہ پانچ پر کمپلیٹ کر لیجئے گا اور اس کی اسائنمنٹ جو ہوگی وہ میں شیئر کر دوں گا تو ہم پندرہ دس پندرہ من کے لیے میں اگر ہم اس کو کہتے ہیں ڈسکس کر لیتے ہیں ورنہ یہ پھر نیکس ویڈنس دے پر نکل جائے گی اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس دن پر سیلز ٹیکس سٹارٹ کریں بتا دو چلے یہ صرف اور صرف میں نے نا اسامہ کے گینے پہ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو ایک پیچر ہے اسامہ وحید ہے اس کے نام پہ ورہ سے میں کام پھرواز ہوں مجھے بلیو ہے کہ جو اسامہ نام کے لڑکے ہوتے ہیں وہ بڑے مہتی ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے لگتا ہے لیکن ہوتے نہیں ہیں اب وہ یہ اسامہ کی میں نے تریف کر دی ہے اب اسامہ وحید صاحب سے ہم اس کے پیسے لیں گے تو اس کی تریف کی مارکٹنگ بھی ہو گئی ہے ہم نے ایک نارمل رول پڑے یہ نارمل رول کیا تھا کہ فوراں سورس انکم اگر کسی ریزیڈنٹ کی ہو وہ ٹیکسی بل ہوتی ہے یہ رول پڑے ہیں ہم لوگوں نے ہم نے یہی رول پڑے ہم نے اسی رول کے اوپر بحث کی ہے اب مارمل رول یہ ہے کہ جو ریزیڈنٹ بندہ ہے اس کی فوراں انکم بھی ہے وہ ٹیکسی بل ہے اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس رول کی ایکسیپشن کیا مطلب کہ ایک پرسن ریزیڈنٹ بھی ہے اس کے پاس فوراں سورس انکم بھی ہے لیکن ہم اس کی انکم کے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ جا سمرن جی لے اپنی زندگی کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں مطلب وہ جو ہمارا ایک بیسک رول ہے اس کو فلفل کر رہا ہے لیکن ہم اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں اب ہم نے وہ ایکسیپشنز پڑھنی ہے چار سنیریوز ہیں ایک ہے ٹیکس ٹریٹن ایک ہے فوراں سورس سیلری ایک ہے اور دوسرا ہے ان چار سنیریوز میں پرسن کے پاس جو ہے وہ فوراں سورس انکم بھی ہے یہ پرسن ریزیڈنٹ بھی ہے لیکن اس کی فوراں سورس انکم پہ ہم ٹیکس نہیں لے رہے ہوں کہ ہم اس کو ماف کر رہے ہیں لیکن اس کو ہم ڈسکست کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکست کرتے ہیں ٹیکس ٹکریٹی ک gardens ہمارے ملک سے پیسے کمھا گیا ہمارے ملک سے پیسے کمھا گیا ملک سے پیسے کمان کرتے ہیں تو اگر یہ دو کلٹریز کا دمیان اگریمنٹ ہو جے جس میں وہ میری ایک دوسرے کیا ٹیکس ماف کر دے اس کے مطابق اگر ہم اس کلٹریز سے پیسے کمان کے پاکستان میں بیٹھنے ہوں گے اس کے پر ٹیکس نہیں لگے گا بکوز وہ ٹیکس ٹریٹی سے شائن تھا اور اس ٹیکس ٹیکس ٹریٹی کی وجہ سے وہ انکم جو ہے وہ پاکستان میں ایکزیمٹ ہے یہ پوائنٹ کلیر ہے اس کے بعد ہے فوراں سورس سیلری یہ بات میں کرتے ہیں اس کے اس کے بعد دیکھتے ہیں شورٹ ٹرم ریزیگنٹ آپ لو کرکٹ دیکھتے ہیں جب فوراں کوچس اپوائنٹ کیے جاتے ہیں وہ ایک شورٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں دو سال کے لیے ہوتے ہیں دھائی سال کے لیے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے مکی آرچر تھا ابھی جیسے میٹھیو ہیڈن ہوگا یہ شورٹ ٹائم کے لیے کچھ ایک سال دو سال دیر سال دھائی سال کے لیے اپوائنٹ کیے جائیں گے اگر آپ ایک فوراں کوش اپوائنٹ کرتے ہیں اور وہ پاکستان آتا ہے وہ پاکستان رہتا ہے اتنے عرصے کے نہیں رہتا وہ یہاں پہ ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے یہاں پہ ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے کیا وہ بندہ جو پاکستان آکے پاکستان ریکٹ ٹیم کو ٹرین کروا رہا ہے کیا وہ بندہ دو سال دھائی سال یہاں پہ ایکزسٹ کر رہا ہے بیٹھا ہوا ہے تو وہ ریزیڈنٹ ٹریٹ نہیں ہو جائے گا جو رول ہے ہمارا اگر وہ ریزیڈنٹ ٹریٹ ہو جائے گا اور وہ بندہ آسٹریلے سے پاکستان آیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ آسٹریلے میں بھیگ تو نہیں مانگتا تھا اس کی وہاں پہ انکم ہوگی اس کو وہاں پہ مائیڈ بھی انٹرسٹ آتا ہو پروفٹ آتا ہو انویسٹمنٹ کی ہو تو کیا ہم اس کی انکم پہ ٹیکس لیں گے یہ بڑا پروبلمیٹک سا سینیریو ہو رہا ہے ان کے لیے پھر ہم نے کیا نکالا ہوا ہے ان کے لیے ہم نے شورٹ ترم ریزیڈنٹ کا کنسیپٹ نکالا ہوا ہے اور یہ انڈیویجولز کے لیے ہے مطلب عام انسانوں کے لیے جو زندہ لوگاں ان کے لیے ہیں شورٹ ترم انڈیویجولز کیا ہوتے ہیں کہ اگ کوئی ایک انڈیویجول پاکستان آ جائے کس پرپس کے لیے کس مقصد کے لیے صرف اور صرف جاب کرنے کے لیے صرف اور صرف نوکری کرنے کے لیے پاکستان آئے گا نوکری کی گھر سے ایمپلائمنٹ کی گھر سے پاکستان آئے گا اور جب پاکستان آئے گا اس کا پاکستان میں سٹے جو ہے وہ میکسیمم تین ایئرز تک ہوگا پاکستان آگیا لیکن اس کا پاکستان میں سٹے جو ہے وہ میکسیمم تین سال ہوگا تین سال سے زیادہ کا سٹے نہیں کرے گا دو سال دھائی سال دیڑ سال کونے دو سال کونے تین سال یہ اور دیورنگ دیکھ سٹے جب تک وہ پاکستان میں رہے گا وہ پاکستان میں کوئی بزنس نہیں کرے گا کوئی کاروبار نہیں کرے گا نمبر ون ایڈ نمبر سیکنڈ سنگیز ڈائیڈ وہ اس سٹے کے دوران کوئی اپنی فورن انکم پاکستان میں ریسیف بھی نہیں کرے گا وصول بھی نہیں کرے گا اگر یہ تمام کنڈیشنز فلفل ہوتی ہوں ایسے بندے کو ہم کیا کہیں گے ایسے بندے کو ہم شورٹ ٹم ریزیڈنٹ کہیں گے اب یہ بندہ ریزیڈنٹ ہے بیٹھا ہوا پاکستان میں فورن انکم بھی ہے لیکن اس کی فورن انکم اگزیمٹ ہے کیوں کیونکہ یہ شورٹ ٹم ریزیڈنٹ کی کیا ہوتے ہیں انڈیویجلز ہیں جو پاکستان میں صرف امپلائمنٹ کی گھر سے آیا جاگ کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا سٹے پاکستان میں میکسیمم تین سال ہوگا تین سال سے اوپر کا سٹے نہیں ہوگا یا رب میں آپ کو کلاس ساری موف گر دوں گا ان کا سٹے تین سال سے اوپر کا نہیں ہوگا اور ڈیورنگ دیئر سٹے وہ کوئی بزنس نہیں کریں گے پاکستان میں اور اس سٹے کے دوران میں کوئی فورن انکم بھی ریسیو نہیں کریں گے اگر دمام کنڈیشنز جسٹیفائی ہوتی ہیں ایسے بندے کو ہر کیا کسیڈر کریں گی شورٹ ٹم ریزیڈنٹ کریں گے اگر بندہ شورٹ ٹم ریزیڈنٹ ہے دو سوال سے پاکستان بیٹھا ہوگا ہے اس کا سٹے ون ایٹی سیڈے سے زیادہ بھی ہو جکا ہوگا ہے اس کے اوپر فورن انکم کے اوپر ٹیکس نہیں لگ رہا ہوگا یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے شورٹ ٹم ریزیڈنٹ کہنا رہا ہوتا ہے یہ کلیر ہے بھائی پاکستان طرح سیلری مل رہی ہے اس پر ٹیکس ہے پاکستان کی انکم کے اوپر تو ٹیکس ہے اس کے اوپر تک فریشن مارکن ہی لگایا ہوا ہم کس انکم کی بات کر رہے ہیں بتاؤ ہم بات کر رہے ہیں فورن انکم کی ٹیکس ایبلٹی کی پاکستان کی انکم تو ٹیکس ایبل ہے ہم بیسیڈرز کی انکم ایکزیمٹ ہوتی ہے اور انبیسیڈرز کو آپ پہنی کر رہے ہوتے ہیں ان کو اسپیکٹر کومنٹ پہ کر رہی ہوتے ہیں شورٹ ٹم ریزیڈ کلیر ہے اس کے بعد ایک اور دیکھتے ہیں وہ ہے ریٹرننگ ایکسپیٹری ایٹس ایکسپیٹری ایٹس کیسے کہتے ہیں ایکسپیٹری ایٹس کیسے کہتے ہیں کوئی بتائیں گا سر وہ بندے جن کی فیملی تو پاکستان میں ہو لیکن وہ خود باہر ہو ایکسپیٹری ایٹس جو ملک شوڑ کے چلے گئے ہیں ان کو جی آہ لینے دوائی گئے تھے لیکن پرمنٹلی وہاں پہ جا کے سچویٹڈ ہو گئی ہیں اب وہ ملک میں واپس آنے کا نام نہیں لے رہے ہیں انہیں ہم ایکسپیٹری ایٹس کہتے ہیں وہاں پہ رہ بس گئے ہیں دس سال بارہ سال بیس سال وہاں پہ وہ سچویٹڈ ہے اور ان کی یاد زن کے جو لوحقین ہیں یہاں پہ گانے گا رہے ہوتے ہیں پردیسی ہوئے وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ پردیسی پردیسی جانا نہیں ایکسپیٹری ایٹس کیا ہوتے ہیں کہ وہ بندہ جو پاکستان چھوڑ کے چلا گیا تھا اس کو وطن کی محبت کھینچ لائی اس کو وطن کی مٹی کھینچ لائی مارکے نہیں آیا مطلب زندہ ہوتے آیا اگر وہ بندہ جو پاکستان چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا ہوا تھا اور وہ پاکستان واپس آنے کو تیار ہے اور وہ پاکستان واپس آجے ایسے بندے کو ہم کیا کہتے ہیں ترننگ ایکسپیٹریٹ کہتے ہیں جو ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ ہوتے ہیں اب آپ کو پتا ہے ایک بندہ پیچھتے آٹھ سال سے نو سال سے دس سال سے پاکستان میں موجود نہیں تھا پاکستان سے باہر رہتا تھا اب پاکستان واپس آ گیا اب وہ واپس آیا ہوگا کہ خالی ہاتھ آیا ہوگا کچھ نہ کچھ انکم لے کے آیا ہوگا یا جب وہ پاکستان میں آ رہے تھا کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ اس کی ہو رہی ہوگی جس کو ریسی ہوگی اب اس ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ کو جب پاکستان آ جاتا ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے تو اس کو بھی ہم فڑا سا ایڈوانٹیج دیتے ہیں وہ ایڈوانٹیج کا دیتے ہیں کہ جس سال پاکستان آتا ہے وہ والا سال مطلب جس سال ہی ریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ والا سال اور اس سے اگلے ایک سال اگل سے بھی فوراں انکم ملے وہ ہماری کیا ہوتی ہے ایکزیمٹ ہوتی ہے اب ریٹرننگ اسپیٹریٹ کیا ہے کہ یہ وہ انڈیویجولز remember یہ بھی رول جو ہے انڈیویجولز کے لیے ہے وہ انڈیویجولز جو پریسیڈنگ فور ایئر سے جو پچھلے چار سال سے پاکستان کے ریزیڈنٹ نہیں تھے مطلب نون ریزیڈنٹ سے اگر میں دو ہزار بیس کی بات کروں دو ہزار بائس کی بات کروں کہ ایک انڈیویجول ایسا ہے جو پچھلے پریویس پاکستان میں اکیس میں بیس میں انیس میں اٹھارہ میں ان چار سالوں میں پاکستان کا ریزیڈنٹ نہیں تھا اب کیا ہوا اب وہ پاکستان واپس آگیا اس ٹیکسیئر میں یکم جلائی دو ہزار اکیس کو شروع ہوا تیس جون دو ہزار بائس کو وہ پاکستان واپس آگیا پاکستان آگیا اب یہ کہتا ہے جینا مارنا پاکستان میں میں پاکستان میں رہوں گا اب یہ بندہ پاکستان آگیا تو اپنے ساتھ فورن انکم لے کے آیا ہوگا اب اس کی فورن انکم ہم اگزیمٹ کر دیں گے کب جس سال یہ ریزیڈنٹ ہوگا جس ٹیکس ائر ریزیڈنٹ ہوگا وہ سال اور اس سے نیکسٹ ائر اگر کوئی اس کو انکم ریسیو ہوئی ان دو سالوں میں اس کی فورن انکم کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا اب دیکھیں یہ دو ہزار بائیس میں ہے اور پکا پکا پاکستان آگیا اب ٹیکس ائر دو ہزار بائیس کے لیے کے ریزیڈنٹ ہے اب دیکھ لیتے ہیں فیب مارچ اپریل میں جون اٹھائیس اکتیس تیس اکتیس تیس کتے دن بنتے ہیں تیس جون تک ڈیٹھ سو دن بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ٹیکس ائر دو ہزار بائیس میں تو ریزیڈنٹ نہیں ہوا لیکن اب یہ پاکستان ہی بیٹھا ہوا ہے نیکسٹ ایکس ائر شروع ہو گیا یہ نیکسٹ ایکس ائر میں یہاں پہ رہے گا اب چونکہ یہاں پہ رہا تو ٹیکس ائر دو ہزار تئیس میں ریزیڈنٹ ہو گیا اب اس سال مطلب جس سال ریزیڈنٹ ہوا ہے یہ والا سال اور اس سے اگلا ایک سال ٹیکس ائر دو ہزار چوبیس اگر ان دو سالوں میں اس سے کوئی فورن انکم ریسیو ہوئی وہ اس کی فورن انکم کیا کنسیڈر ہوگی وہ اس کی فورن انکم ایگزیم کنسیڈر ہوگی اس کے اوپر کوئی ہم کیسٹیشن کا ٹیکس نہیں لیں گے تو یہ ہے ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ کہ ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ کون ہوتا ہے وہ بندہ جو پریسیڈنگ فور یئرز میں نون ریزیڈنٹ تھا ریزیڈنٹ نہیں ہوا تھا اب کیا ہوا ہے اب وہ ہر چیز چھوٹھاڑ کے پاکستان آگیا ہے اب پاکستان آگیا تو جس سال پاکستان آئے گا ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ریزیڈنٹ کب ہو رہا ہے جس سال میں ریزیڈنٹ ہو جائے وہ والا سال اور اس سے ویری نیکسٹ ائر ان دو سالوں میں اسے کوئی بھی فورن انکم مل رہی ہو وہ ایکسپ ہو جائے گی اس کے اوپر ہم کوئی ٹیکس نہیں لیں گے اگر اس کے بعد کو مل گئی مطلب اس کو ٹیکس ائر پچیس میں چھبیس میں ستائیس میں انکم ملی وہ ٹیکس ایبل ہو جائے گی لیکن یہ تائیس جس میں ریزیڈٹ ہو گا ہے اور اس سے نیکسٹ ائر چوبیس ان دو سالوں میں جو اسے انکم ملی ہو گی اس کے اوپر ہم ٹیکس نہیں لگے یہ کہانی ہے ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ کی کیوں بھئی کلیئر ہے سر اس کی کنڈیشن ہی ہوتی کہ فورن سورس اس کو وہ نہ ریسیف کرے ان دو سالوں میں اب بھائی ریسیف کر لے اگر ان دو سالوں میں ریسیف کر لے گا تو اس کی وہ انکم اگر نہیں ریسیف کرے گا تو ہے ہی نہیں اوکے اوکے سر بھائی یہ انکم ریسیف کرنے کی بات ہو رہی ہے سر اگر اکتیس مہی پہ کرتا ہے تب بھی سوری سر فرکزمپل اکتیس مہی پہ کرتا ہے اور اکتیس مہی کے بعد ایک منت رہ جائے گا ہاں جیو لگے ہم نے تیس جون دو ہزار بائیس تک کلکلیٹ کرنا ہے نا اگر وہ یکم جون کو ہی پاکستان آیا ہے نا تو ہم تو یکم جون سے جائے کے وہ ہی کاؤنٹ کریں گے تو اس سال تو وہ نون ریسیڈنٹ ہے اور کوئی سوال کسی کا ہے آگے چلیں آخری پوائنٹ ہے یہ فوراں سورس اینڈری کا اب ایک باپ بتائیں کہ سیلری کم آ رہے ہوتے ہیں فورنس اور سیلری جو کنھا در طبقہ ہے یہ مردل کلاس میں فال کرتے آپ اس کو مردل کلاس کہہ سکیں کھاری ریسیڈنٹ ہے اور فورانس اور سوڑی چیلی ایزمت ہوتی ہے فورانس اور سیکلری ایکزمت ہوتی ہے فورانس اور سیکلی صرف سیلری کی باتarی ہے فورانس اور بزنس کی بات نہیں ہو رہی فورانس اور کی بات نہیں ہو رہی صرف سیلری کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بھی ریزیڈنٹ انڈیویجول جو پاکستان میں موجود ہے پاکستان کا ریزیڈنٹ ہے اس کے یہاں پہ ون ایٹی ٹری ڈیز کمپین ہو چکے ہیں اور اگر وہ کوئی فورن سورس سیلری کم آ رہا ہے اس کی وہ فورن سورس سیلری کیا ہوگی اگزیمٹ ہوگی اس کے پر ٹیکس نہیں لیا رہا اس کے کنڈیشن کیا ہے وہ اگزیمٹ کب ہوگی تو جس کنٹری سے کم آ رہا تھا اس کنٹری میں اس نے اس کے اوپر ٹیکس پیک کر دیا یا ٹیکسStudies پیک کر دے گا جس کنٹری سے اس نے پیسے کمائے ہیں اگر وہ اس کنٹری میں ٹیکس ایک پیک کر دیا ہے ایک پی کر دے گا اور ایسا وہ خیار پاکستان بھی ریسیف کر رہا ہے اور پاکستان کا ریزیڈنٹ بھی ہے تو اس کی فورنس سورس حیاری کیا رہے گی لگے اور ایک اور چیز ایک بندہ پاکستان میں موجود ہے پاکستان میں فورنسور سینلری کو مارا ہے لیکن ٹیکس ایر اینڈ ہونے سے پہلے پاکستان چھوڑ کر چلا جائے ایر اینڈ کے اوپر موجود نہ ہو تو اس کی جو اس سال کے سینلری ہوگی اس کے اوپر ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے وہ اگزیمٹ ہو جائیں پاکستان چھوڑ کر چلا گیا اور پاکستان سے باہر آئیے نہیں کہ تیس چلو چلا گیا اور جی پانچ لائے کا واپس آگیا جی پاکستان چھوڑ کر چلا گیا اور پھر باہر رہنا شروع کر دیا تو اس سال کے لیے جو اس کی فورنسور سینلری ہوگی وہ ایکزیمٹ ہوگی اس کے اوپر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیا جائے گا اگر آپ دیکھیں ریٹرننگ ایکسپیٹری ایٹ شورٹ اپ ریزیڈنٹ فورنسور سینلری اینڈ ٹیکس ٹریٹی ان چاروں سینلریوز میں آپ کے پاس فورن انکم بھی ہے آپ ریزیڈنٹ بھی ہیں لیکن آپ کی فورن انکم پر ٹیکس نہیں لگ رہا جو ہمارا نارمل رول ہے کہ فورن سورس انکم جو ہے وہ ٹیکس ایول ہوتی ہے یہ اس کی ایکسپشن ہے یہاں پہ یہ چیپٹر جو ہے ہمارا اینڈ ہوتا ہے ہم نے اس چیپٹر میں سے چیپٹر نمبر فور کا کچھ ایریا کیا ہے آیت 11 کا کیا ہے اور 13 کا تین چیپٹرز کا ایریا کیا ہے جب آپ کو نوٹس دیے جائیں گے آپ وہ نوٹس کو فولو کرتے جائیں پاکی چیزوں کو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایڈ ڈا اینڈ جب سلیبس کمپلیٹ ہوگا آپ خود ہی کہیں گے کہ ہاں ہم جس سیکنس سے جس پیٹرز سے چل رہے ہیں کسی انڈرسٹینڈیبل بھی ہیں ہمیں مشکل بھی نہیں لگ رہی تو یہاں پہ ہم اسے کمپلیٹ کرتے ہیں اب اس چیپٹر کے جو پاس پیپر ہے وہ آپ کے پورٹل کے اوپر وہ آپ کے لیمیس پیپر اپلوڈ کر دیے جائیں گے آپ کو چھوٹیوں میں ان کو دیکھ لیجئے یا چھوٹیوں میں فوراں بار آپ کا پہلا بریٹ ٹیزر ہوگا آپ لوگوں نے وہ اٹیپٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم پھر اس کے فوراں بار ہم کیا کریں گے ہم اپنا سیلز ٹیکس سٹارٹ کر لیں گے اور سیلز ٹیکس وہ ایریا ہے جو تھرٹی نمبر کے جو تیس نمبر کے اور وہ ہماری ساتھ سے آٹھ دن کی افٹ ہے مطلب ایک ویڈ کی افٹ ہے اور اس ایک ویڈ میں ہم نے یہ میک شور کرنا ہے ایوری ویڈ ہے بی ٹرو ویڈ فیر کوئی مطلب کسی قسم کی وہ کہتے ہیں نا وہ رکھ رکھا ہوگے بغیر سمجھ آیا آج ہمارا ڈی تھرڈ ڈی ون ڈی ٹو ڈی تھری سمجھ آیا مشکل تو نہیں لگا کوئی چیز کی آر نہیں ہے ڈو ایبل نہیں ہے پنگا لے لی ہے یہ ایسے ہوگا اب کیا کریں گے بہت بری صورتحال ہو رہی ہے کوئی سنسید نہیں ہوا بی سنسیر ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہاں میں سٹاپ کریں گے اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے سیلز ٹیکس اگلے ساتھ دن جو ہوں گے ساتھ سے آٹھ دن ان ساتھ سے آٹھ دن میں تیس نمبر ہم سب نے اپنی فنگر ٹیپس پہ سیکیور کروانے ہیں ایوری کوسٹ ایڈ ایوری کوسٹ وہ تیس نمبر ہم نے سیکیور کرانے ہیں اگر وہ تیس نمبر سیکیور ہوگے پیپر آپ انشاءاللہ پاس ہے اور میں بلیف کرتا ہوں اگر آپ ان فورٹی ڈیز میں سنسیر ہو جائیں آپ میں سے نیپس بچا آپس سے و 했وں لے گا ہے اس کا مندر سیٹیفکٹ آج جائے گا سر اگر 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 navigant person company باہر ہو اور وہ ٹیکس بے کر رہا ہو ہو بھائی ہم نے جتنی باتیں کی ہیں ہو ہر ان ڈیویج ری کی لئے کی ہیں کمپنی کے لئے نہیں کی اپر کے لئے نہیں کی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ بھی اندیویج ویل لے یہاں پہ بھی انڈیویج ویلے ہم ای او پی کے لئے ہم کمپنی کے لئے بات نہیں کریں ہم ان ڈیویج رس کی بات مجھے پوچھ لیجئے گا کوئی مسئلہ ہوا آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا کوئی پرابلم اگرہ ہوئی آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات کرے گی ہوگی ہماری آپ سب کو عید کی بہت زیادہ مبارد بات اس عید کی فریج کے علاوہ غریبوں کا بھی خیال رکھئے گا ویسے بھی آپ سب کو چاہیے کہ آپ اس گومنٹ کو شکریہ ڈال کریں بکوز وہ اس مشکل وقت میں غریبوں کے لیے مسیحہ بن کے آئی ہے کہ وہ لائٹ بھیجے گی آپ کے فریج بند ہوگی تو گوشت خراب ہوتے گا تو گوشت تو خراب ہونے سے بجائیں اور غریبوں میں تقسیم کر کے سواب درہن حاصل کریں ملتے ہیں انشاءاللہ عید کے بعد تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈنس ری کو ہم رزیوم کریں گے انشاءاللہ اگلے نو دنوں میں سیلز ٹھرٹی پرشنٹ ہم نے سکر اپنا فنگر ٹسپے کرنا ہے جی جلدی کچھ ہے سر یہ وہ فورن سور سیلری سمجھ آگیا صرف اس کی جو آپ نے لائس نیند بتایا نا کہ وہ اگر ریموٹ جوب کر رہا ہے اور وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے وہ پاکستان میں واپس نہیں آیا تو اس سارے اس نے فورن سور سیلری کمائی ہوگی وہ ایکزیمٹ ہوگی اس کے پر ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے یہ اوپر بھی تو یہی تھا نا کہ وہ اس کی نوکری باہر سے پاکستان نے بیشک بیٹھا ہی جولا ہوں لیکن اگر وہ فورن سور سیلری کمائی رہا ہے اس کے پر ٹیکس پے کر رہا ہے تو وہ یہاں پر ایکزیمٹ لیکن سیکنڈ پوائنٹ میں ہے اس کا پاکستان موجودگی نہیں ہے ٹیک ہے اگر موجود بھی نہیں ہے تو پھر بھی اس کی ایکزیمٹ ہوگی ہاں جی موجودگی نہیں ہے پھر بھی ایکزیمٹ ہو جائے گی اور کوئی سوال ہے تینوں کمپلیٹ ہو گئے ہیں تینوں نہیں مطلب چپٹر نمبر تھرٹین کا آدھا ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے الیون کے ہم نے پانچ دو تین سیکشنز کر لیا ہے فور کا کوئی ہم نے کچھ سکسٹی فرنٹ ایڈیا کر لیا ہے تو یہ میں آپ کو جب گائیڈ کر دوں گا آپ کو آئی کے اپنے کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپل کا کریں آپ سمپل یہ نور شیئر ہو جائیں گے صرف ان کو ریڈ آٹ کر لیجئے گا جب میں کہوں گا اس وقت کتاب میں جائیے گا تب آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ ہم نے کتنا کام کر لیا ہوگا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ